الحمدللہ کی تھی کہ انسان کو فقط علم کی ضرورت ہے جب تک وہ علم نہیں پا جاتا اتنی دیر تک وہ حق کا راستہ نہیں پاسکتا تو علم کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مناظرے مجادلے مقابلے جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے دین کی فہام و تفہین کے نام پر دین کو سمجھنے کے نام پر دین کو پڑھنے کے نام پر پڑھانے کے نام پر جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یہ سارا معلومات تو ہو سکتی ہیں ترہ ترہ کی جو آپ کی ذہنی تسلی آپ کی نفسانی تسکین اور شیطانی دماغ کے لئے تو کوئی خوراک تو ہو سکتی ہے مگر یہ آخرت میں آپ کو نجات نہیں دے سکتا اس لئے جو لوگ ان علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں اور مدارس میں ان علوم پر بہت زور دیا جاتا ہے کسی آدمی کے بارے میں آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ جو عالم ہے نا یہ مناظرہ فلان بلاغت انشاء اور علم جدل اور علم حکمت اور بلاغت اور فصاحت اور انشاء بڑے علموں کے نام رکھے ہوئے انہوں نے تو یہ ان علموں کا مہر تھا تو وہ فنون ہی ہوتے ہیں یعنی جس طرح میں ایک آدمی کوئی بات کرنے کا فن سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر اس بات کرنے کے سیکھنے کے فن سے جو مرضی کسی سے لوٹتا رہے یا کسی کو سلیہ دیتا رہے برباد ہی کرتا ہے تو اسی طرح یہ علم کوئی چیز نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہاں اصل علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ان کو استعمال کر رہا ہے ان سارے فنون کو اور ان علموں کو تو پھر وہ اس کے لیے باعث رحمت بھی ہو جاتے ہیں اور باعث فضل بھی اور باعث کرم بھی ہو جاتے ہیں اور باعث نجات بھی ہو جائیں گے لیکن اگر انہی چیزوں کو انہی فنون کو لے کر وہ رٹتا رٹتا رہے انہی کو گسیٹتا رہے انہی کو لے کر دوسروں پہ اپنے علم کا روپ جھاڑتا رہے اور چیخ و پکار ہوتی رہے تو آپ واللہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حال اس وقت عمد کا یہ نہیں مناظروں کا حال تھا یہ مناظرے یہ مجودہ مناظرے جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں یہ مناظرے جن کی قوم میں بھی تباہ ہوئی ہیں ساری قوموں نے قومیں جو ہیں نا وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ یہ مناظرے ادھر ہوتے رہے ہیں اور ان مناظروں کنتی جائے ہی نکلتا رہا ہے جو آپ کے سامنے اس وقت پوری دنیا کندرزہر الفساد فی البرے والبہر ہے عالم کے بارے میں کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو مزید دو تین باتیں اور بتاؤں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام کی باتیں آپ کے پلے پڑ جائیں وہ کہتے کہ جاتی ہے عمر رفتہ تیز جانا ہے عمر کا گوڑا اور وہ ہاتھ میں رکاب بھی نہیں ہے باغ بھی نہیں اور پاؤں میں رکاب بھی نہیں ہے تو بہتر یہ کہ آدمی وہ باتیں سیکھے سکھائے جو باتیں اس کی آخرت میں کام آنی ہیں جو قبر میں کام آنی ہیں جو حشر کے دن کام آنی ہیں جن کے ویسے ان کو نجات ملنی ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ان علوم کے سیکھنے کہ یہ انٹرنیٹ پہ آپ جا کر جی اب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ جیسے بہت سے منتشر ذہن کے لڑکے میرے پاس پھر آتے ہیں تو پھر وہ میرے لیے باعث سے رنج بھی ہوتا ہے اور باعث سے غم بھی ہوتا ہے اور باعث سے غصہ بھی ہوتا ہے میرے باز کا تیز مزاجی جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارا گندگی اپنے دماغ میں نجاست بھر کلاتا ہے کچھ مجھے کھلاو تو ایسی صورتحال میں میری تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہلاں دی اس مجلس کو لوں لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا ولا قوت اللہ بلہ اگر کوئی جاہل ہمارے پاس آ جائے تو یہ جتنے مناظرین ان کے بارے میں میں ایک بات کہتا ہوں مجودہ مناظرین کہ ابو جہل کے مرنے سے جہالت یتیم ہو گئی تھی ٹھیک ہے پھر ہمارے سارے علماء نے اسے گود لے لیا سمجھے اب آپ سمجھے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابو جہل کے مرنے سے جہالت یتیم ہو گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد ہمارے علماء نے ان کو اور عوام نے ملکہ گود میں لے لیا ہے یہ مناظرین شیعہ کا نام ہے اب یہ آپ سارے ابو جہل کی جگہ پہ آپ ہیں اس سمجھے لئے یہ میں نے کتنی بڑی آپ بات کی یہ آخری چوڑ تھی جو میں لگا سکتا تھا اس سے بڑھ کر اب میں کیا کسی کو کہہ سکتا ہوں آج میں نے آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کانا دھوکا آج حق پر نہیں بات کرنی آج الحق پر بات کرنی حق نہیں ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے میں حق ہوں میں حق ہوں نہیں حق نہیں مجھے یاد ہے میں اپنے استاد جی کی یہ بات اس لئے میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں میرے پاس آپ کے لئے ان طالب الموں کے لئے جو مولانا اسحاق مرہوم سے ملاقات نہیں کر سکے میرے پاس امادتاً محفوظ ہیں یعنی وہ جو علم مجھے دے گئے تھے اس میں سے مجھے یاد ہے میں نے کہا استاد جی یہ حق الحق اسلام کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں اسلام کہتا ہے میں الحق ہوں میں نے کہا الحق کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں میں اکیلہ ہی ساتھ چوں میں اکیلہ ہی ساتھ چوں باقی میرے مقابلے میں جو عقیدے بھی دنیا کے اندر بنیں گے وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے الحق بندے کے ہاتھ نہیں آتا اس لئے نبی علیہ السلام جس وقت گئے ہیں اور بیت اللہ شریف میں آپ نے جا کے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ آج حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جانے والا تھا اور باطل بھاگ گیا اور اب باطل کو بھاگی جانا چاہیے تھا کیونکہ حق اس جگہ پر آ کر موجود ہو گیا یہ رسول اللہ کہے اور اس کے ساتھ بتوں کو حضور اس طرح لگائے چھڑی اور اس کو نیچے گرا دے اور حبل کو بھی آپ نے نکال اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں بنائی تھی انہوں نے کافروں نے اور ان کے وہ خاکے بنا کے ان کے ہاتھ میں فال کے تیر رکھے ہوئے تھے کہ وہ فال نکال دے آپ نے فرمایا یہ حال ہے اس قریش کا کہ یہ ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ السلام کی مسلوئی شکلیں بنا کے تو ان کے ہاتھوں کے ادھر فال کے تیر دیئے ہو کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے یعنی یہ دیکھیں کہ صالحین کے نام پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے ایک بات آپ سمع لے انبیاء کے نام پر اس بات کو غور کرنا ہے یہ بریلویوں کے اور شیعوں کے بہانیں نہیں دیکھنے آپ نے کہ یہ جی ساری آیتیں جو ہیں وہ بتوں کے بارے میں آئی ہیں یہ جی شیطانوں کے بارے میں یہ غامدی بھی ایسے کہتا ہے مجھے اس وقت اس نے یہی کہا تھا کہ تاغود جو ہے یہ تو صرف اور صرف بتوں کے بارے میں ہے میں نے آکر مولانا کو بتایا مولانا کہتا ہے یہ دیکھو تو قرآن مجید میں نکال کے تاغود یہ کا باتیں کرتا پھرتا ہے بے یہ بندے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں بہت بندے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ وہی قوم بربادی ہوتی جو مت پوجھتی ہیں وہ بھی توجہتی جو اپنے سالحین کی پوجھا کرتی ہیں اور ان کو ایسا متبرک نہ اور ان سالحین سے ایسی باتیں منصوب کر دیتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سالحین بھی شرک کرتے ہوئے مرے جیسے یہ محمد علی مرزا آئیدن شور مچاتا رہتا ہے بھی ان کے بابے یہ کرتا ہے بابے نہیں کہتے اکل ہو تو وہ پتا کر کہ وہ انہوں نے ان سے منصوب کر رکھی ہیں بزرگوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کہیں مولوی احمد علی مرزا خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فتاوہ کے اندر کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جو سعیدہ تعظیمی ہے یہ حرام ہے خاجہ سنزامی نے ان سے مانے میں دلیل دی تو تذکریں جو ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابیں جن میں ان کے پوری پوری حجاتیں سوانے حیات رکھی گئی ان کے اندر تو آتا ہے وہ سارے کے سارے سجدیاں کراتے تھے تو بڑا احمد علی مرزا خان اس وقت بڑا اچھا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا حدیثیں ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف منصوب ہے تو یہ تذکروں کے اندر جو باتیں لکھیں گے یہ نہیں منصوب ہو سکتی کہ کسی نے بہت زیادہ محبت میں منصوب کر دی ان کے ساتھ یہ باتیں لکھ کر واقعی عقل چاہیے اصل بات یہ ہے کہ دین پہنچانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر بطلب ایک من علم ہو تو دس من عقل چاہیے اس دین کو پہنچانے کے لئے یہاں عقل نام کو نہیں ہے اور دین کو کہا کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے من علم آگیا تو بات ہے کہ بات کو سب سے نکھی کوشش کریں سالحین کے نام پر بھی یہ قرآشتی درامی رچائے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ پڑھی حق کے بارے حق کسی یہ سمجھ لیں حق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اندر جو حق لفظ ہے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ حق نہیں ہے حق نہ نبیٹ دے پنجابی میں بھی اس کے کئی مفہوم آ جاتے ہیں تو یہ سچائی کو حق کہتے ہیں سچائی کو تو اب اس کی وہ استلائی معنی دیکھنا ہے کہ حق کی بنیادیں کیا چیز ہوتی تو حق کے بارے میں یہ سمجھ لیں حق کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک شئے بھی صحیح ہو اور شئے بھی حقیقی ہو غیر حقیقی نہ ہو اور غلط نہ ہو دو چیزیں جس چیز کے اندر موجود ہو کہ بلکل صحیح بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی طور پر بھی وجود رکھتی ہو کہ اس کی کوئی حقیقت ہے وہم نہ ہو کوئی فرضی شئے نہ ہو کوئی باطل خیال نہ ہو اس کو حق کہتے ہیں آپ اس لئے نبی کریے اللہ کی صفت حق ہے اس کا ہونا کیا ہے اللہ ہو حق اللہ حق ہے یہ میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ اللہ مومن کیوں ہے اللہ حق کیوں ہے جب ہم پہلے حج پر گئے ہیں دوزار بارہ میں مولانا اور میں تو پھر صفات الائیہ میں سے میں نے وہ صفتیں جو سمجھ نہیں آتی تھی جن کو کوئی طریقہ کار ہے سمجھ نہیں کہا رحیم کی تو سمجھ آتی رحم والا رحمان کی آتی ہے جو حق ہے یا پھر یہ اللہ کی وہ وارث ہے اور اس طرح کی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جیسے اللہ کا مومن ہونا ہے کہ اللہ کیسے مومن ہے ایمان والا تو یہ ساری چیزیں بعد میں نے اس میں ایک حق بھی تھی جب میں نے ان کے سوال کیا کہ اللہ حق کو حکم کس طرح سے پہچانے تو اللہ کا موجود ہونا اور خدا کا ایکزسٹ کرنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں ایتھیزم اور ایگناسٹیکزم دونوں اس کے بارے میں دہریہ اور شک والا بندہ یہ دو بندے کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور کوئی کہتے ہے یا نہیں ہے میں اس کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ نے کہا اللہ ہے اللہ ایجسٹ کرتا ہے اور اپنی صفات کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے کمال اور جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس لئے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے نہیں اللہ کا وجود جو ہے مبدی بر حقیقت ہے اور صحیح وجود اس کا اصل وجود بھی اسی کا ہے باقی کسی اور کا وجود نہیں میرا اور آپ کا وجود یہ صرف عارضی طور پر ہے اللہ کا وجود حقیقی طور پر ہے یہ جتنی بھی چھت ہے اس کا جتنا بھی بیس کرتی ان ستونوں کے اوپر بیس کرتی ہے اگر یہ ستون ہی نہ ہو تو چھت کہاں پر کھڑی ہو تو یہ چھت کا وجود تو ہے لیکن حقیقی وجود جس کا آسرے پر یہ کھڑی ہوئی ہے وہ اس کے ستون ہے اسی طرح ہم سارے موجود ہی ہیں یہ کوئی بات نہیں کہ ہم موجود نہیں ہیں لیکن ہم سب کے وجود کا جو اصل سہارہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی اور ہمارا سہارہ نہیں اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے جو نہ ہوتا حسن بھی خود بھی دہر میں جز جلوہ یکتہ یہ مشہوک کچھ نہیں کالیب نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ خدا کی وجہ سے ہے اگر اللہ نہ ہوتا ہم کہاں پہ ہوتے یہ واحت الوجود ہے جو اصل سمجھنے والا ہے وہ واحت الوجود کہ میں بھی اللہ ہوں یہ بھی اللہ یہ کافرانہ ان کی تبیریں ہیں کافرانہ تعریفیں ہیں مومنہ تعریف یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی جگہ پر جو قائم ہے نا ذاتی حیات کس کی وہ اللہ کی ہے اور قیوم جہاں ہے یا قیوم وہ کھڑا کس پہ ہے قائم بزاد ہے اپنی ذات کے ساتھ سارے پہ کھڑا ہے کسی اور کے سارے پر وہ اللہ تعالی نہیں کھڑا اس لئے اللہ ہو حق اللہ سارے کا سارا حق کی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بھی حق ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق جو ہے الحق جو ہے نا یہ قرآن کا مرکزی اور بنیادی تصور اس کا سمجھنا پڑے گا اگر الحق کا آپ نے تصور نہیں نہ سمجھا سارے تصور اسی کے ساتھ گھومتے ہیں جتنے تصور بیس کرتے ہیں وہ الحق کے اوپر بیس کرتے ہیں کوئی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ الحق سے الگ ہو کے یہ مغرب کیا کرتا ہے ویسٹ ویسٹ ہر اس تصور کو کونسپٹ کو جو الحق سے الگ ہو کے سمجھا جائے مثلا میں ایک انسان ہوں تو بے انسان آپ ہیں آپ ہیمن بینگ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں مگر عبد نہیں ہے بندے نہیں ہیں اللہ کے ایک انسان ہے اور ایک انسان جو ہے جب وہ اس کا وہ کسی کا بندہ نہیں تو پھر وہ کیا ہوا وہ خود خدا ہوا اور پھر وہ خدا جو ہے وہ اپنی پرستش خود کرتا ہے وہ کہتا ہے میں انسان تو اس کو خدا پرستی کا نام اپنی انسان پرستی کا نام خود پرستی کا نام انہوں نے ہیمن ازم رکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ نا بچارے یہ جو ان کی اسطلاحات ہے نا ایک ہوتی ترمنالوجی ایک ہوتی لفظ ان کے لفظوں کا عدو ترجمہ کر لیتے جی ہیمن بینگ بھئی کسی بھی اسطلاح کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا دیفینیشن ضرور اس کی ہو جاتی ہے اس کی تعریف کرنی پڑتی وہ ایک لفظ کا معنی ایک معنی نہیں ہو سکتا کہ ادھر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہی معنی یہاں پر ہو گئے اب آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ ہم کیا کہتے ہیں جی ازان تو کال دی پریئر نہیں اللہ کو کال کے بھئی ازان پورا کیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں چار دفعہ ہم اللہ اکبر کا بیان کرتے ہیں اگر وہ کال دی پریئر ہوتا تو ایک دفعہ اللہ دکھ اللہ اکبر ہو جاتا ایک دفعہ اللہ اکبر دو دو دفعہ وہ کل میں اور آخر پہ پھر جا کے ایک کی رہ جاتا اللہ علیہ لیلہ وہ دو دفعہ کیوں نہیں ہمارے ہاں یہ جو استلاحات کا ترجمہ ہم اپنی مرسے کر لیتے ہیں اس ویسے ساری دنیا گمراہ ہو گئی اسی ویسے کالوجیز کے لڑکے گمراہ ہو گئے اسی ویسے پرفیسرز گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی کیپٹلزم کو جب کہتے ہیں کہہ سرمایہ داری نظام اللہ کے بندوں سرمایہ داری نظام جو ہے لفظ سرمایہ داری نہیں جب سرمایہ داری سسٹم کی گفتگو ہم یورپ کے اندر کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا خدا بھی اپنا ہے اس کا رسول بھی اپنا ہے اس کی کتاب بھی اپنی ہے اس کے عقیدے بھی اپنے ہیں اس کی زندگی بھی اپنی اس کا مرنا جینا بھی اپنا یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے کیپٹلزم کے لیے کوئی جیے گا کوئی مرے گا اسی کی definition کے مطابق کام کرے گا تو یہ ہوں گا اس لیے کوئی بندہ کہتا میں نے فلسفہ پڑھ لیا جی اور فلسفہ تم نے کہاں سے پڑھ لیا فلسفہ تو پہلے اس کی اسطلاحات سمجھو اور اسطلاحات کا پھر کوئی مفہوم جو دیا جاتا ہے وہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ہم نے terminology نہیں سمجھی تسمیلی terminology کو without definitions بغیر تعریفات کے کوئی نہیں مانن سکتا تو الحق کا جو بنیادی concept ہے وہ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو سارے تصورات جو ہیں وہ الحق کے گرد گھومتے ہیں کیا ہے قرآن مجید وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْر الحق کے ساتھ اور اسی الحق سے آپ کی values اور آپ کی مورزیس سے نکلتے ہیں یورپ کی جتنی بھی ethics ہیں جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں وہ ساری غرص پر مبنی ہیں ہماری کوئی چیز غرص پر مبنی نہیں ہے کہ میں اگر اس انسان کے ساتھ شریعت کہتی ہے اللہ کے ربی نے کہا کہ جو تُس سے کٹے تو اسے جڑ جو تُس سے کٹے تو اسے جڑ جو تُس سے کٹے تو اسے جڑ یہ پیانے ربی نے کہا آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے کیوں ملا ہوں یہ دنیا کا اصول ہے بھی وہ مجھ سے غصے غصے پھرتا ہے تو جائے باہر میں میں اس کا کیا کروں ٹھیک ہے نا نہ میری جانے جوتھی یہ ہے شیطانی نفس اور شیطانی خیال میری جانے جوتھی میں اس کو کیا مناؤں جا کے میں اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا جو تُس سے کٹے تو اس سے جڑ کہا اللہ کے رسول میرا شریکہ میرا خاندان بہت برا ہے اور وہ میری جہاں کہیں جاتا ہے بیزتی کرتا ہے اور ذلت مجھے دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تُس سے کہتا ہے جو تُس سے کٹے اس سے جڑتا ہے جس نے تُس سے کٹنا ہے اسی سے تُس سے جڑنے کا میں تجھے کہتا ہوں یعنی اس سے کیا ہوا کہ جو موریلیٹی ہے وہ جنم لیتی ہے اپنے تصور کے اندر سے اور ہمارا تصور کیا ہے ہمارے تصور کا نام الحق ہے ہم اس تصور کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جو تُس سے کٹے تُس سے جڑ جو برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر اللہ کہتا ہے پھر بندہ عبد مانا جائے گا ورنہ بندہ ہیومن بینگ ہو کے رہ جائے گا کہ انسان ہے نا وہ انسان کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں پیسے کیوں خرچ کروں جی مجھے کیا چٹھی بڑی کہ میند میں نے کی سب کچھ کٹھا کیا کٹھا کر کے اب میں اللہ کی راہ میں انفاق فیس بیللہ کیوں کروں یہاں سے پھر آکھ یہ مغرب نہیں بتا سکتا انفاق فیس بیللہ ان کے انفاق فیس بیللہ بھی جو ہے آپ کہتے ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں بھئی آپ بڑے بولے بالے ہیں ان کی چیریٹیز کی بیسز جو ہیں وہ بیس жен وہ سارے کی ساری غرس پر مبنی ہیں سیلف پر مبنی ہیں آپ کی ساری کی ساری اپنی اللہ کی رضا کے لئے آپ نے سارا چیریٹی کرنی آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہماری چیریٹی کے اندر کہ وہ پہلی رات صدقہ ایک آدمی لے کر نکلا تو پہلی رات وہ کس کو دیا ہے چور کو دوسری رات ایک رنڈی کو اور تیسری رات اس نے ایک امیر آدمی کو دے ریا تو اس کو یہ بڑا برا لگا لیکن اللہ نے اس کو وقت کے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ چور اپنی چوری سے توبہ کر گیا کیونکہ وہ ضرورتن چوری کرتا تھا رنڈی جو ہے اپنے زنا سے توبہ کر گئی کیونکہ وہ جو رنڈی تھی وہ اپنی فقر کی ویسے وہ زنا کراتی تھی اور امیر آدمی نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا کہ اس نے کہا ایسے بھی نہیں ایک لوگا کہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں ایک بندے کو لاکھ پکڑا کے مرسائکل دباتے بھاگ جاتے ہیں میں اللہ کی راہ میں دعصر پہلی دیتا تو اس سے کیا ہوا کہ موریلٹی نے جنم لیا ایتکس نے نہیں لیا یہ ایتکس کی بات کرتے ہیں اخلاقی آر کی ہم اقدار کی بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کیا ہے کہ الحق قرآن کا ایک مرکزی اور بنیادی تصور ہے اور تمام تصورات اسی کے گردگونتے ہیں اور یہی سارے تصورات کے ذریعے سے اقدار جنم لیتی ہیں جس کی ویسے ہم اپنے دین کے پیچھے اس کو الحق کا نام دیتے ہیں اس لیے الحق کی بات میں یہ نہیں ہے کہ الحق جو ہے اس کے بارے میں اب آپ کو سمجھنا ہے کہ العلم کا جو حاصل ہوتا ہے وہ الحق ہوتا ہے جتنا اور العلم کیا ہے العلم یہ ہے کہ ایک آدمی حقیقت سے آشنا ہو جائے معلومات بہت تھی مگر اس معلومات کے اندر حقیقت نہیں تھی کچھ نہیں لیکن جب اس نے معلومات کو ترتیب دیا مرتب کیا اس کے اندر سے اس نے کانٹ چانٹ کرنی شروع کر دی بھی یہ جو ساری چیزیں یہ تو زائد ہیں یہ تو بکواس ہیں ان کو تو اٹھا کے پھار کے صفوں کو یہ میرے کسی کام کے نہیں ڈبوں میں پینکتا جاتا ہے ردی کی ٹوکری میں اکھارتا جاتا ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں یہ میرے کسی کام کا نہیں پھر جو کام کی چیز آ جاتی ہے اسے اور صفائی کرتا ہے خیر اس کے بعد جا کر دیکھتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کان میں سے سونا نکالنا کہ آدمی نے جب اس میں سے نکالنا آپ دیکھیں کہ جب یہ پیٹرول بٹی کا تیل نکالتے ہیں تو اس میں سے سولہ چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہتے ہیں جو بنیادی طور پر پھر جا کر پیٹرول تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں یہ پیٹرولیم جیلی بھی نکلتی ہے اور بڑی کیروسین آئل اور بہت کچھ نکالتے جاتے نکالتے جاتے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہائی اپ ٹرین کیا چیز ہوتی ہے آپ گاڑیاں شاڑیاں چلاتے ہیں ہم بھی جہازوں کا چونکہ میں کرتا تھا تو ہمارے سامنے ہی وہ جہاز بڑھتے تھے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اس میں کتے کتے ہزار نیٹر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے تو وہ اتنا شاندار اور حالہ ہوتا ہے کہ ممولی صاحبی جو اس کے ادر کچھرہ نہیں ہوتا ورنہ جہاز تباہ ہو کے رہ جائے اسی وقت کچھرہ آ جائے آپ تو پلاگ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کر لیں جہاز والے نے کہاں پہ صاف کرنا تو یہ مسالیں درمیان میں مجھے اس لیے دینی پڑتی ہیں کہ آپ سادے بندے ہیں یہ موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھنی ہیں مسئیبت خانہ اور علماء ان کتابوں کو آسان نہیں کرتے عوام کی زبان میں ان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے فرض تو ہے عوام بھی پڑھیں سارے لیکن میں نے موضوعی وہ اختیار کی ہیں جو بہت موٹی ہیں جہاں یورپ کے بڑے بڑے فلسفی اور یہ دانشوار آپس میں بیٹھ کے ڈسکیشنز کرتے ہیں اور موٹی موٹی لفظیں اور اسطلائیں اور اتنی اتنے بھاری بھر کم لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نیچے والا بندہ درمیان میں ہونکو اور احمکو کی طرح بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا بیان کریں یہ تو میرے سر سے اوپر سے گزریں نہیں میں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جتنی مشکل گفتگو ہوگی اس گفتگو کو پہلے خود سمجھنا ہے اور جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کو اتنے آسان لفظوں کے اندر سنانا ہے کہ عام آدمی بھی جو ہے نا بلکل گاؤں کا دہاتی بھی میرے سامنے بیٹھا ہوگا اس کو ساری بات سمجھ آتی چلی جائے گی کہ یہ یورپ کی سادشیں یہ ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے لوگ کہتے ہیں امام کس کو ماننا ہے اللہ کے بدے امام بھی یہ ہے دو رکت کا دماز کا امام یہ کیا محمد ہے امام آتوس آدمی کی دنیا میں تسلیم کی جائے گے جو نبی علیہ السلام کے دین کو بچا کے لے جائے اور کفار کی سادشیں ان کے جھوٹ ان کے مکر ان کے فریب اور ان کی دو نمبریاں کھول کھول کے ان کے اندرون اقوال کہتا ہے اندرون ان کا چنگیز تر اور چہرہ روشن تر چہرے بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر یہ چنگیز خان کی طرح صفاق اور حرام خور ہیں بموں کے بام مار کے غزہ اس فلسین کو مار دیں ویسے ہیمن رائٹ ہیمن رائٹ کی باتیں کرتے رہیں گے آپ کہاں جاتا ہے ہیمن رائٹ خان کو خون کی ندیاں بہا دو اور وہاں پہ کانفرنسیں کر لو کہ نہیں جی انجیوز چاہتی ہیں لوگ کے حقوقوں کو محفوظ کیا جائے فنڈامینٹل رائٹس کی اوپر گفتگو کی جائے کہاں گئی فنڈامینٹل رائٹس اب وہاں پر کوئی پہنچا نہیں فنڈامینٹل رائٹس کو ویسے تو نیٹوں کی فوجیں افغانیوں کو طالبان سے نجات دلانا چاہتے ہیں اب غزہ کیوں نہیں پہنچی ان چاس ملکوں کی فوجیں نہیں یہ مغرب کا چہرہ بہت برا ہے آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یہ رہنے والے وہاں پہ رہتے ہیں رہیں ہماری طرف سے ہزار نہیں دی کاشی بھائی آپ کو نہیں پتا یہاں پہ انسانیت کی قدر ہے انسانیت کی کوئی قدر نہیں تمہیں کھا پتا انسانیت کی شیعہ کا نام ہوتی انسانیت کی یہ قدر ہے کہ اولڈ ہوموں میں وہ دکھے کھاتے پہ اتنے ہیں اور بچے جو جنک ہیں وہ جو ڈے کیر سینٹر میں ہیں اور عورتیں رات پر کسی اور کے بستر پر تم کسی اور کے بستر پر یہ جس دن بیٹا چالیس پنٹالیس سال کی عمر گزر جاتی وہاں پر ہو جاتا جسم کمزور پھر پتا چلتا ہے ان کو کہ ہم نے جا کے وہاں غلط فیصلے کر لیں جب اپنی لڑکی ایک شام کو لڑکا لے کے آ رہی ہوتی جب لڑکا ایک نائجیرین کو لے کے آ رہا ہوتا ہے بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹر ہو جاتی یہاں آکے نمازیں پڑھتے ہیں ٹوپیاں داڑیاں رکھتے ہیں ہونچے پانچے اوپر کر کے ہمیں دکھانے کے لئے بچے کو قرآن آتا ہے اس کو حریص آتی اس کو فلا وہاں حرامزد کے ان کے بچے کرتے ہیں پردے ڈالتے پھرتے ہیں اب اپنی جانے کا جو انہوں نے وہاں پہ توبہ نہیں کی لوٹتے نہیں اور اب لوٹ بھی نہیں سکتے بچے وہاں کے ہو جاتے ہیں بچے جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں بچوں کا وطن وہی ہوتا ہے بچوں کا وطن وہ وطن نہیں ہوتا جہاں ان کے بابا پلے ہوں یہ اس کی موٹی مثال ہے کہ ہمارے بزرگ سارے انڈیا سے آئے ہیں وہ روتے رہے اپنے لدیہانہ کو جلندر کو ہم روتے ہیں ہم تو کبھی بھی روتے ہیں ہمارا وطن یہ ہم یہاں ہی پہ رہ رہے ہیں اس لیے یہ جو یورپ میں جا جا رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے در اپنا وطن تر کر کے اللہ کے بندے آپ بچہ جہاں جمع ہے پلا ہے جنم لیا ہے جہاں کی بولی بولتا ہے وہ ہی اس کا وطن ہے وہ امریکہ ہے وہ آئر لینڈ ہے وہ انگل لینڈ ہے آپ جا جا کے ویزل ہوا ہیں آپ نے خود ہی اپنے لئے دارالکفر کر لیا اور کچھ جانے کو تیار بیٹھیں باقی بھائیس یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو یہ تیار بیٹھیں کہ باہر کے ملکوں میں چلیں وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور ہے وہاں جا کے ہمیں رزق رزق خوب اچھی طرح ملے گا کھائیں گے پییں گے یہ کافرانا قیدہ رکھنے کے بعد بھی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا لانت اس طرح کے آپ کے پڑھنے پر اور پڑھانے پر یہ ایک دو نمبری ہے عقیدہ جس کا آپ کا ذکر کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اس عقیدے پر آپ جب تک عمل پیرانی نہ ہو سکتے اتنی دیتہ کا عقیدہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھایا کہ آدمی جس وقت اللہ حق کے اوپر چرا جاتا ہے اور وہ اپنے دیکھتا ہے عبدیت کا میں بتا رہا تھا کہ بندہ دینا جب تک بنتا اتنی دیتہ وہ اپنی پوجہ ہی کرتا رہتا ہے جب وہ بندہ بن جاتا ہے عبد کے مقام پر آ جاتا ہے تو پھر وہ پوجہ اللہ تعالیٰ کی کرنے لگ جاتا ہے جو اس کا محبود ہوتا ہے جب وہ بندہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اتنی دیتہ پھر اپنے کپڑے اپنے جوتے اپنی بیوی اپنا گھر اپنی کٹھی اپنی کار اپنا بینک بیلنس اپنی فیکٹری اپنا کلینک اپنی جوب اپنا منصب اپنا اہدہ سب کچھ اس کے پیچھے اس کی دور لگی ہوتی تو اس سے پتا چاہی جاتا ہے کہ یہ بندہ خود گرز ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جو مرضی پانچ اب نمازیں پڑے میرے پاس آکھے در سنیں بیت اللہ شریف کے حاج کرتا پھرے جو مرضی بندہ اپنا ہے یہ اپنا ہی خود اپنا غلام بنا ہوا ہے اس لئے ہیمن بینک کچھ نہیں اس وقت پوری دنیا کو ہیمن بینک کا انہوں چارٹ لگا دیئے کہ آجی انسانیت ہیمنزم جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کر دی ہے ہیمنزم کا پوچھنا لیں ان سے جا کے جورب والوں سے آپ کیوں اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہمارا حق ہے جورب بھائے ہمارے علماء سے بیٹھ کر سکھے بھئی آپ قرآن مجید کی سائد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ ضمیر کدر کو لوٹتی ہے اس کے کیا ترجمہ ہو سکتا ہے ہم کیا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں نماز کے مانا کہہ لیے جاتے ہیں ہم بتائیں گے اس لئے کفر بھی کفر ہی بتائے گا ہمیں کہ بھائی جانا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس چیز سے کیا مراز لیتے ہیں تو الحق کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے تو میں نے مولا سے پوچھا تھا تو انہیں مجھے یہ فرمایا کاشفر یہ جو باطل ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی نیرہ نہیں بنا سکتا کسی صورت نے یہ خود ہی نشنمہ نہیں پاسکتا باطل ریت کی دیوار ہوتی ہے اس ریت کی دیوار کو پھر اپنی امیزش کرنے کے لیے تھوڑا سا سیمٹ ملانا پڑتا ہے سیمٹ ملا کے پھر وہ دیوار جو ہے نا وہ سیمٹڈ کر کے اس میں کڑا ہوتا ہے پتر یہ کبھی اپنی جگہ پہ اس لیے باطل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے پہ تھوڑی سی حق کو لے کے ملاوٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے بھئی ہم سارے ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں ساری دنیا کے در جس طرح آپ کے ہاں بقتی تحریک کے در والے آپ دیکھ لیں میں کی جانا ہے مولا کی رام رحیم تیرالا کی مولا کی یہ جو بلے شاہ یہ جتنے آپ کو گروہ نانک بغت کبیر یہ پڑے بڑے صوفیہ جن کو کیوں یورپ صوفیزم کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے کیوں یہ پنجابی سارے سکھتے ہیں ہمارے بابے کو مانتے ہیں اور آپ کی حکومتیں بھی بابے نانک کے مزار اور ان کو بنا بنا کرتار پورے کے اندر دیتا ہے یہ کیوں صوفیزم کو پرموٹ کرتے ہیں یہ اس کے اندر سے محمد رسول اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آؤ اسی کو رام کہتے ہیں اسی کو رہیم کہتے ہیں اسی کو اشور اشور تیرو نام پرمیشور تیرو نام رام تیرو نام رہیم تیرو نام یہ رام پائی بندہ ہے رام بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کی سیتا اللہ بندہ نہیں ہے رہیم آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہ لیزش ہے جو کافرانہ طور پر مشرکانہ طور پر آپ کے حملہ ملاوت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خلطے مبس کرنا ٹھیک ہے نا ایک ملغوبہ تیار کر لینا ایک مکشر تیار کر لینا کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا اور بانمتید کنبا جوڑا مل ملا کے آپ کا دین تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو بقتی تحریک میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی آپ کو آئے گا آپ اس شاعری کو سمجھیں گے یہ اللہ کی محبت میں پڑی جا رہی ہے آپ سمجھیں گے یہ وحدت انسانیت کی گفتگو کی جا رہی ہے آپ سمجھیں گے کہ یار وہ بھی اللہ کا بندہ ہے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں انسانیت تو ہے نا پھر جیسے مرضی جائے سے کی ہے ہندوی کیوں نہیں ہے وہ جی عیسائی کیوں نہیں ہے بارہ جی اورپ کے اندر جی وہ بڑی کتے کی قدر کرتے ہیں کتے کی قدر کرتے ہیں بندے کی ذرا قدر نہیں کرتے ہیں کتے کی اتنی قدر کی اتنی کی کہ بندے کی قدر نہیں کوئی وہاں سے جاتی رہی مزدوروں کی طرح وہاں پر ان کو ظالموں کی طرح ان کو سے کام لیا جاتا ہے دوسرے ملکوں کو وہ برباد کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے بندے بندے نہیں وہ ان کے کتوں سے پیارے نہیں ان کے ہاں کتوں سے محبت اس وقت پیٹس کے ساتھ محبت یہ پیٹس آئی کالو جی یہ پڑھنی چاہیے کس کی سلم کا روح کان ہما داگ داگ شد ممبا کجا کجا رکھ کدر جاؤں میں تو کہتا میرے پاس علم کے اتنے دریا اور سمندر ہیں لوگ مجھے کہتے لو جی مولوی کے پاس تو موضوع نہیں ہے میرے پاس دن میں سو سو موضوع ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لئے اللہ کے بندے یہ پیٹس آئی کالو جی جو انہوں نے بنائی ہے یہ کیوں یہ بلیوں سے کتوں سے پیار کرنا تب پیار کرنا شروع کر دیا انہوں نے جب انہوں نے انسانوں سے پیار کرنا بند کر دیا پھر کتے آگئے ان کے ہاتھ میں کتوں کو ساتھ سلانا بچوں کو دور رکھنا بلیوں کو ساتھ سلانا یہ پیٹس جو اسیسری شاپ جہاں پر بنی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھیں اتنی چیزیں بلیوں کی کتوں کی ان کے کھانے گلے میں وہ سوتے کہاں پہ پشاپ کہاں پہ پکھانا کہاں کرتے رکھنا کیسے ان کو نہلانا کیسے شیمپو ان کے کتنے ان کی کامبنگ کیسے کرنی ہے ان کو جب انسان کوئی نہیں سوارا جا کر دیکھ لیں ہوملیس پیپل کی ایک پوری آپ ڈاکومنٹری نکال کے دیکھ لیں یورپ میں کس طرح سڑکوں پر نشے کر کر کے خود ہی نشوں پر لگایا ہوا ہے آپ نہ کہیں وہ غریب ہیں وہ جس طرح یہاں پہ نشائی جہاز پھٹتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ انہوں نے اپنے کوئی ان کو خیال دی ان لوگ کے بارے میں وہاں پہ صرف اس آدمی کی قدر کی جاتی یہ صحت مند اور توانہ ہے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا اس آدمی کی وہ خوب قدر کرتے کیونکہ ان کے سرمایہ داری سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں جو آدمی ان کے اس طرح کی چیزوں کے اندر نکارہ ہو جاتا ہے ذہنی طور پر محضور ہو جاتا ہے یا جسمانی طور پر محضور ہو جاتا ہے چاند اگر روپے دیکھیں اس کو پاگل خانہ انہوں نے بنا دیا ہے ہاں جی ان کے لئے میڈیکل آسپیٹل انہوں نے بتا دیتے ہیں کہ اس کو وہاں دفع کر وہاں آپ اس کو قصد کے اقراط پر رکھ کے ٹیکھے گولیاں دے بنا اخیر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے اتنا بیمار رہتا ہے کہ اخیر وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایک آدمی کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو کیا وہ خود کو زہر کا ٹیکہ لگوا سکتا ہے علماء نے کہا ہاں لگوا سکتا ہے کوئی کہتے نہیں لگوا میرے اپنے رشدار دے لگوا ہے مر گیا انگلینڈ کے اندر بلکل ٹھیک ٹھاک تھا اپنی بیماری سے تانگا آ گیا اس نے کہا یار اتنا پیسہ لگ جانا ہے میرے بیٹا بعد میں پھانک ہو جائے گا تو اس نے اپنا زہر کا ٹیکہ لگوایا مر گیا اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان نے کوئی سہارہ نہ دیا اس کے لئے انسان نہ مسئلہ جنم کان سے لگتے لگ جی مولوی اجتہات کریں خنزیر کا دل کب لگوانا پڑا جو وقت بتائے نا جس نظام نے اس کو یہ دل مجبور کرنے پہ بدلنے پہ لگا دیا آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کیا وجہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دل کی سرجری نہیں ہوتی تھی اتنی تحضیب دنیا کی بنی وہاں کوئی سرجری کیا نہیں ہوتی تھی یہ کون سا وقت آ گیا کہ اب انسانوں کی آنکھیں ان کے ہاتھ پاؤں اور کہاں دوسری انسانیت کی زندگی بچ جاتی آپ کو کیا پتہ انسانوں کی کتنی سمجھلی ہوتی اس کے ذریعے سے انسانوں کو چیرنا کٹنا توڑنا رکھنا ان کی ہڈیاں توڑ تارکے ان کو تیار کر لینا یہ ایک مسئیبت بن جانی ہے آپ کے لیے یہ پورا علم ہے پورا علم ہے اور اتنا بڑا یہ ہے کون ان کو پڑے اور کون اس میں آپ پھر اپنی اولادوں کو کالجو سکول و یونیو شروع پہ دیتے ہیں وہ جب خراب ہو جاتے ہیں اور حرام زادے بن جاتے ہیں وہ پھر ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں گنی کہتا گنی تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیری یقوب علیہ السلام کا بیٹا زلیکہ کی آنکھوں کی جا کے کھنڈک بن گیا اببے کی آنکھیں جاتی رہی اببہ دیکھتا رہا یوسف کو دیکھتے کے جیتا تھا لیکن ہوا کیا اببے کے ہاتھ سے پتر چلا گیا اببے کی واب یزت آئے نہ ہو دیکھیں کتنی پیاری مثال دی اس نے کہا گنی کتے تیرے کشمیری گنی کشمیری کا بہت پیارے شیر اقبال نے کہا دیکھ گنی قسمت کا حیر پیر کہ جس کی آنکھوں کی وہ روشنی ہوا کرتا تھا یقوب کی وہ یوسف اب زلیکہ کی آنکھوں کی جا کے تھنڈک بن گیا زلیکہ آنکھیں سیکھتی اب باندہ ہو گیا نبی علیہ السلام کی امت کے لڑکے اور بچے مسلمان لڑکے اتھیس تو ہو گئے جا کے کافروں کی گود میں چلے گئے حضور کا دین جو ہے وہ اس طرح ہی رہ گئے دلزمین کے اوپر آپ نے پڑھانا بند کر دیا زیادہ زیادہ ہوتا ہے آپ مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں وہاں نہیں ہوتا تو کہتے ہیں قائش صاحب یہ بچہ اسے سنیں اسے دعائیں تھوڑی سی سنیں اسلامیت کا پیریڈ ہے تجوید ہے قرآن کر کے بتاتا ہے وہ بھئی آپ نے ایک ڈفان کیا میرے سامنے محول جو آپ کو دیتے ہیں تھوڑی مدد کے بعد وہ ترجمے تجویدیں اس کے کوئی کام نہیں آتی مولوی زنا نہیں کرتے لڑکیوں کے ساتھ برا بلا نہیں کرتے مولنے بات جو لیک ہے وہ برے کام نہیں کرتی اسلامیت پڑھانے والے سازہ بدکاریہ نہیں کرتے آپ کس چیز کی بات کرتے جن کو پورے پورے قرآن یاد ہے وہ گناہ چھوڑتے کوئی نہیں تیرا لڑکا چاہتے رات کی بسم کا موتو آجا بیٹا دودھ پینے کی دعا سکھا منو پاگل بنانگے تو کھوتے تو تو پاگل ہے ہی ہے کاشف کوئی سال بنانا چاہتا ہے میں اس فریب میں نہیں آتا مجھے اللہ تعالیٰ دے اس فریب سے بڑا دودھ رکھا ہے ٹھیک ہے نا میں فریبوں کو بڑی اچھی طرح سے بحمد اللہ تعالیٰ بندہ فریب دے شیطان دے گیا نفس تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ مجھے فریب میں سمجھا دیتا ہے کہ یہ فریب ہے کاشف اس سے ہڑ جا سمجھ گیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہی اس موضوع کے اوپر ہے کہ بندوں کے اوپر فریب کھول ان کی ذات کے فریب ان کے محول کے فریب ان کے معاشرے کے ان کے سماج کے ان کے ملک کے ان کے قوم کے ان کے متاثبات کے فریب کھول کاشف قرآن مجید فریب کھول لیا ہے یہ جب تک فریب نہیں کسی آدمی پر اس کا کھول دیتا اور کسی کو اس کی ذات کے شر سے باہر دینا نکال لیتا وہ قرآن مجید اس پر نہیں کھلا میں آپ کو صاحب بات بتا دوں یہ تفسیروں پڑھنے سے قرآن مجید نہیں حاصل ہوتا یہ اس آدمی کو فریب سے نجات اپنے سے نہیں وہ جب تک لیتا اتنی در تک وہ قرآن مجید کا مفسر ہی نہیں بان سکتا کہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک ہو نہ تجھ پر نزول کتاب گراہ کشاہ ہے رازی نہ صاحب کشاف دو تفسیریں بڑی دنیا کے اندر لکھی گئی ہیں ایک کشاف اور ایک امام رازی کی تفسیر بہت بڑی دو دون مفسر اس سے آگے دنیا میں کوئی نہیں اس نے کہا یہ تفسیریں تیرا کچھ نہیں بگار سکتی جب تک تیرے اوپر اپنے کتاب نہ ہو آپ تجھے تفسیر اندر سے سمجھنا ہے تیرا نفس نہ سمجھا تو اندر تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اس لئے گراہ کشاہ ہے رازی نہ صاحب کشاف جب تک نہ ہو تجھ پر نزول کتاب تیرے اپنے اوپر تو یہ نہ سمجھئے محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر تو لے کر آیا جبریل جاتے وقت محمد نے جو لوگوں پر نازل کی ہے اس کو سمجھنے کا مقام ہے یہ نہیں کسی کو سمجھ میں آیا آج تک کہ کتاب کا نزول دو دفعہ ہوا ایک دفعہ نزول اس کا اس وقت ہوا جب اللہ نے جبریل کو دیکھر بھیجا کہ جا کے محمد کے قلب پر جا کر قرآن مجید کو ڈال دے نزول ہو گئے نبی علیہ السلام پر اور دوسرا نزول پھر نبی علیہ السلام نے کیا پوری دنیا کے اوپر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور لوگ بیٹھ گئے پھر نبی نے ان کے اوپر نزول وہی کام کیا جو جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ دیا اتنا یہ نزول محمدی جو ہے نا یہ جب تک نہیں قوم کو سمجھ آئے گا آپ کبھی بھی دین نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا نبی جاتے ہوئے آپ کے اوپر کتاب نازل کر کے گیا ہے اللہ کی کتاب وہ واسطہ بنا اس کا کیا بنا اور جبریل نے تو نبی علیہ السلام کو بغیر کسی اسوا کے اور بغیر کوئی کام کیے نبی علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا کیوں؟ جبریل خود فرشتہ تھا وہ کوئی بچر والی حرکت کر نہیں سکتا تھا اب نبی علیہ السلام نے اس کو پھر دو طرح سے نزول کیا ایک اپنی زبان کے ساتھ نزول کیا اور ایک نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ساتھ نزول کیا کہ اس پر عمل کرنا کیا مشکل ہے میں محمد کو نہیں بھوک لگتی لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنے پیٹ کو میں بان لیتا ہوں اور اس کے اوپر پتھر بان لیتا ہوں تم نے کس طرح نہیں دو وقت کی بوکیوں پر حرام کی ذریعے سے گزار میں بھی دنیا کم آ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کمائی فکر میں یہ ایک لگ موضوع ہے کیا کروں؟ موضوعات ایک سے نکلتا ہے جنم لیتا ہے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا پانچوانا شام پڑ جائے آپ جمعہ تو اصل چیزی سے لیے لکھیں بھی مجھے لانا پڑتا ہے تو الحق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک تو یہی جو الحق ہے یہ اصل میں آدمی کو دیکھنا ہے کہ الحق کرتا کیا ہے اس لیے حقیقت جب تک یہ کھول نہیں دیتا الحق آپ کے اوپر کہ وہ شیع کیا ہے کیا وہ اپنا وجود رکھتی ہے اور وجود دو ہے ایک ہے وجود وقتی عارضی طور پر اور ایک ہے دائمی طور پر دائمی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے بس چاہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب عارضی وجود ہے ختم ہو جائیں گے اب اس سے بڑھ کر میں کیا کلمہ کہہ سکتا کوئی بریلوی کافر ہی نہ کہہ دے مجھے اب نبی سے بڑھ کر اب کچھ نہیں ہے نبی کا وجود بھی اللہ کے وجود کے سر پر ہے یہ آپ سمجھ لیں کافر وہ مجھے وہ بھی نہیں کہہ سکتا بات ہوگی تو اس کی طبیعت بھی سیٹ کر دو یہ نبی کا وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود کے پر کمر ہونے میند ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں نبی بھی ہے وہ اللہ کے آپ کیا چیز ہیں میں کیا چیز ہوں ہم تو کوئی شہید کیونکہ اللہ کا جو دنیا جو کرم اللہ نے مخلوق پر کیا اس کا حاصر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس پر آپ ایمان لے کر آئیں اس لئے قرآن مجید جب آپ کو کہتا ہے تو قرآن مجید آپ کو سب نے اللہ آکر کہتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے تم حق تو دبی علیہ السلام نے بتایا کہ حقیقی وجود صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے اور حق کس چیز کا مخالف ہوتا ہے باطل وہاں ہوتا ہے بندے کا جیسے وہم نہیں ہوتا بندہ کہتا ہے یہاں پہ سام پھلتا ہے جا کر دیکھتا ہے وہ وہاں بلکل ہی نہیں ہوتا اور اسی طرح وہاں پر کیا ہوتا ہے باطل کیذب بھی ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے وہاں ساچی نہیں ہوتا اس کے در سچائی پائی نہیں جا سکتی اس نے جو تھوڑی بہت سچائی اپنے وجود کو قائم کرنے کے لئے رکھی ہوتی ہے وہ حق سے لے کر اس نے رکھی ہوتی ہے ورنہ اس کے در اپنے طور پر وہ ریت ہی ریت ہوتا ہے سیمٹ وہ اس کے اندر نہیں ہوتا وہ بلکل لیتا ہے صرف آپ نے آپ کو چھپانے کے لئے اس لئے اللہ تعالی نے ہم رہا ہے اس لئے اس کا وجود ایک التباس ہے یہ بہت سامنے لیں الویون جو لوگ الویون کو سمجھتے ہیں نا وہ جا کر جا کر کسی جگہ پر اس التباس کو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دور سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی ہے لیکن ہم جب قریب جا کر دیکھتے دیکھا نا گرمیوں کے لئے سفر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نوشیر چھوٹا سا گیا آپ نے دادا کے ساتھ تو گاڑی میں بٹھو مجھے لگے یہ پانی آگے بہت زیادہ ہے تو جب میں آگے جاؤں دیکھوں وہاں پانی کوئی نہیں تو میں بڑا حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ مجھ پہ کوئی نئے انکشاف ہو رہا ہے وہ ہو کیا رات تھا وہ مجھے الوجن فیل ہو رہا تھا اس وقت ہاں التباس رالز نے کتاب لکھی انگریزوں کا یہ اس دور کا بدماش گنڈا فلسفی سب سے زیادہ جو سارا کمن یہ سارا نظام اس سے ترتیب دیا ہے چارلز رالز دی امپائر آف الوجن کتاب ہے پڑھنے والی میں کہتا سواد آجاتا ہے اس نے کہا یہ سلطنت ہی جو ہم نے قائم کی پوری کی طوری باطل کی اور جھوٹ کی اور شیطانی سلطنت ہم کہتا ہے کہ صحت اس شیعہ کا نام ہے ہم کہتا ہے کہ ایٹ اینڈ ڈرنک بی میری جتہ کھاؤ پی اور ریاش کرو اس چیز کا نام ہے زندگی کے پیچھے دور لگا دو خوب ہارڈ ورکی کرو ایسا کہتا ہے ہم الوجن تیار کرتے ہیں جس کے اندر ہم بندے کو موٹیویشنل سپیکر دے کہ نہ پمپ کر کے اپنے لیے کام میں لے آتے ہیں اس کے بعد جب وہ نکارہ ہو جاتا ہے سار سال کا لکھے اس کو ہم فارق کرنا انگریزی کتاب پڑھنے والی ہے کمال کر دیا پڑھیں کوئی ترجمے کریں جو گاند ناؤنہ انگریزی ڈراموں کا گاند یہ جی ہورم سلطان کا گاند ارتگل کا گاند یہ گاند ہے خلیفہ عبداللہ بھی اندر دیا رنہ گلہ کر رہی ہے عشق مشوقینیاں اے رائٹر دوباری پتہ لگ جا سارا کوش اور کوئی سوچا کرو کیا تم لوگ گاند دیکھتے رہتے ہو رات کا ہوا میں جاتا ہوں خالد صاحب کی دکان پر وہاں پہ بھی کئی ماسٹر کئی لوگ اکٹھے ہو کے ارتگل دیکھ رہے میں کہا تو ارتگل ہے اور تین صفحے اس ارتگل کے پوری تریخ میں نہیں ملتے تین صفحے تین سو ڈراموں کی کس آپ کو کھوٹوں کو بنا کر بتا دی کیوں اس میں عورتیں ہیں خوبصورتی ہے فینٹیسی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی تریخ سمجھ رہے تریخ خار سمجھ رہے اسی حورم کو مزے لے رہے حورم پھاڑے کو لے رہے خطب یہ تو آپ کا گاند ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو جا کر پڑے کتاب دیں کوئی ترجمہ کرنے والی کوئی کتاب دیں قرآن کا کون سا ترجمہ لیں جا کر انگریزی کتاب پڑ اس سے ترجمہ تیزہ وہ پڑ ترجمہ تیرے دماغ چاہے کہ مکر اور فریب کی سراتو اللوجین انہوں نے بتایا کہ باطل کیا کرتا ہے باطل کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ وہ اس کا وجود کیا ہوتا ہے اور وہ اس کا وجود ایک التباس ہوتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے حق کی خوبی یہ ہے حق متاثر کرتا ہے متاثر ہوتا دیں گے متاثر کرتا ہوتا دیں گے یہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں سارے مغربی تحزیب سے متاثر دولت سے متاثر کسی کے مرتبے سے متاثر کسی کی گھر گاڑی سے متاثر آپ تیسے ذرا بندہ اوپر دیکھا اوہ اچھی بھی ملوں کا مالک میں بھی ایسا ہی بان جاؤں آپ حق نہیں ہے آپ دیتے ہیں حق کہاں سے لیا جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ متاثر متوسر کسی سے نہیں ہوتا وہ متاثر اللہ کی ذات سے ہوتا ہے وہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گا یا قرآن سے انسپائریشن لے گا باقی انسپائریشن کسی سے بھی لیتا یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں اکثر لڑکوں سے پوچھے نا انٹرویو کسی عام آدمی سے کرتے ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہیں آگے بندے بیٹھے ہیں لوگوں کے اندر بھی انٹرویو چلا جانا ہے تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے پھر پوچھا جائے بھی آپ کتنا کہ نبی علیہ السلام کے آئیڈیل کی طرح تو لوگ بال رکھتے ہیں آئیڈیل کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ آئیڈیل کے کتے کے پیچھے لگے ہوں انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ حضرت یہ کام ہے آپ کہتے ہیں تم دیکھتے اور پڑھتے ہو کام جاتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہاں سے پکڑتے ہیں آپ ہماری باتیں پکڑ نہیں کیا ہے یہ قرآن مجید ہے یہ سادہ صاحب میں بیٹھا ہوں یہ آپ بیٹھیں اندر کا پول جب کھلتا ہے آدمی کا تو آدمی ہل ہلا جاتا ہے اس لئے سچا بھائی سچ سنان جاتا ہے سچ بندے کو بھدکا دیتا ہے جیسے گوڑا بھدک جاتا ہے نہ کھوتا بھدک جاتا ہے سچ بندے کو بھدکا دیتا ہے وہ کہتا ہے بھدک جاتا ہے وہ پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بندہ حرام پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بتایا ہے کہ الحق حق متاثر نہیں ہوتا متاثر کرتا ہے اور جو متاثر نہ ہو حق اس کو برباد کر دیتا ہے یہ بھی میری بات سن لیں حق کہتا ہے تمہیں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا تم اگر کافر ہو تو دو باتیں ہوں گی یا مجھے جزیہ دو گئے زمی بند کے میرے نیچے بیٹھ کر لگ کے رہو گئے نہیں تو اسلام قبول کرو گے تیسرا کام نہیں میں تمہیں کرنے دینا قرآن یہ کہتا ہے یہ ہتھیلی پہ رکھے دائے ہاتھ کی تگا رکھے تم اوپر بیٹھو یہ نیچے تمہیں یہ سارے کافر ٹیکس دیتے ہوں کہ بھئی ہم آپ کے ہاں ریایہ کے طور پر رہ رہے ہیں اور اس کا ہم ٹیکس جمع کروارے ہیں جو آپ ہماری افادت کرتے ہیں دیفنس کرتے ہیں ہمارا وہ اس کے ذریعے سے جو آپ نے ہمیں سہولتیں دے رکھیں اسلام کہتا ہے یہ نیچے وہ آپ سے ٹیکس لے جا رہے ہیں عجیب بات ہے اے ہم ساگروں آپ بنے ہوئے ہیں یا آپ کو ٹیکنے نہیں دینا میں آپ کو بات ہوں میری تو باتیں سن کے بندے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے یا بندے بن جائیں گے یا اور کتے بن جائیں گے ختم ہو جائے گا یہ سارے کا سارا قصہ بھی یہ اللہ کہتا ہے یہ کرو حق متاثر نہیں ہوتا کسی سے اور جو اس سے حق سے متاثر نہ ہو حق اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے حق کہتا ہے تجھ میں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا تمہیں مجھ سے متاثر ہونا پڑے گا میں کوئی چائس نہیں ہوں کہ قبول کیا نہ کیا تو تب بھی میں ٹھیک ٹاک رہوں اور اگر قبول کر لیا تو تب بھی ٹھیک ٹاک رہوں نہ کیا تب بھی ٹھیک حق کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں حق ہوں اس لئے اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے کہ حق کا کتنا ہی انکار کیا جائے حق کا کتنا ہی انکار کیا جائے حق جو ہے وہ اپنے آپ کو منوائی جاتا ہے باتیں وہ کری جاتا ہے انکار نہیں نہیں ہم نہیں مانتے حق کہتا ہے تجھے ماننا پڑے گا چڑھی جاتا ہے وہ پوری فوج ہو لاکھوں کی بہتر ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الحق کے ادائی ہیں سارے کے ساتھ وہ ہزاروں کی فوج کے ساتھ پورا مکہ غزوہ حضاب میں نبی کے سامنے آجائیں نبی تھوڑے سے بندوں کے ساتھ لے کر ان کے پر سرائی کا دور تھا نبی کہتا ہے یہ اسی طرح ہونا ہے ساری دنیا جس وقت بھاگ گئی حق کا رسول اس وقت جب کھڑا ہوا وہ میں نے دیکھا ہے بس مجھے نبی علیہ السلام جو ہے نا رسول اس دن رسول نظر آتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غزوہ حنین کا دن ہے نا نبی دے طائف میں پتھر کھائے رحمت اللہ عالمین جس وقت نبی علیہ السلام دین کی خبریں ان کو بتا رہے تھے پکے کے اندر بطور نبی جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے جہاں بدر کے اندر ٹھہرے اور بدر کے لیے جانت کرنے کے لیے آگئے اس رات نبی دعا جس نے نبی علیہ السلام نے اپنے اہد کے اندر کا وقت آیا اس دن نبی علیہ السلام کا پیچھے ہٹ جانا پہار پر چار جانا اپنے ساتھیوں کو محفوظ کرنے کے لیے نبی اور اور جس میں خندت ہوئی نبی دیفنسیو اور جس نے نبی فتح کر کے آیا اس دن نبی فاتح پر جس نے رسول بنانا نبی کا وہ نبی علیہ السلام کی شان نظر آئی اس دن جس نے گدوہ حنیل کے دن سارے صحابہ بھاگ گئے نبی نے اکیلے میں گوڑا اٹھایا نبی آگیا اپنا گوڑا بڑھا لیے نبی نے کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس دن نبی علیہ السلام کا جلال دیکھ رہے والا اکیلہ رسول جا رہا ہے نہ ابو بکر رہا نہ عمر رہا نہ عثمان نہ علی کوئی بندہ نبی کے نائم بائیں کوئی نہ رہ گیا حضرت ابو سفیان ابن الحارس یزید کا دادا نہیں یہ اور ابو سفیان ہے حضور کے چاچے کا بیٹا حارس کا بیٹا وہ سخر بن حرب کا بیٹا ہے وہ لوگ اس سے مغالطہ کر کے ایک بریلوی کھوتے نے لکھی کتاب میرے معاویہ کا محاکمہ اس کے اندر سارے فضائل جو ابو سفیان ابن الحارس کے ہیں وہ اس ابو سفیان کی ذمہ لگا کے کتاب چھپی عالم بندے پھر دے تو آدم شرک نہیں سمجھنی اس وقت نبی علیہ السلام کا ابو سفیان کے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں قریشی اور مطلب ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھے یہ ہے میرا نصب ساری دنیا جان لے اور آپ علیہ السلام نے اپنی پہچان وہاں پر یہ کرائی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کیونکہ رسول اللہ کے دادا نے پالا تھا اسی وئی سے حضور مشہور تھے سارے لوگوں کے عبد المطلب کا بیٹا ہے تاکہ یہ بھی نبی کی پہچان تھی کہ میں وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں سچا نبی ہوں اس دن رسول پھر آیا بڑی شان سے نکلا نبی یہ ہوتا ہے اُدھر سے تیر برس رہے ہیں میں آکھا نیزے چل رہے ہیں تفاہ آیا ہوا یار چھوڑ چھوڑ کے باغ رہے ہیں ادھر نبی اکیلہ نکل رہا ہے یہ ہوتا ہے سچا لیڈر اور سچا دائی حق اور سچا امام وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق یہ امام برحق کی علامت ہے کہ جب سارے باگ جائیں دین کے لیے وہ تنہا اپنے گھر سے اپنی تلوار لے کر نکل کھڑا ہو اور وہ دیکھے کہ اس وقت دین کو بالکل گلبے کی ضرورت ہے میں آگے بڑھتا ہوں یہ نہیں کہ وہ جلوں میں باد ہو کہ کبھی کوئی بیان دیتا پھرے کبھی کوئی بیان دیتا پھرے کبھی معاف یہا لکھتا یہ لیڈر کی پہچان کر دی ہے کہ اس دن وہ تنہا اعلان کرے کہ میں نے یہ کی بغاوت اور اسی طرح ہوتی رہے گی مجھے دار دو یا سولی دو یا جیلوں میں بند کر دو یا مجھے جلا دو یا مجھے کٹ دو یا مجھے تیل کے اندر کڑائے کے اندر پھینک دو یہ حق ہونا ہی ہونا بیان کوئی صورت پیچھے رہے دی جاتی ہے اس کو لیڈری کہتے ہیں یہ کوئی لیڈری ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے پکڑتے پھرتے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں دالتوں میں کچھ بیان ادھر کچھ بیان میں کہتا ہوں عبول کلام ازاد بھی پکڑا گیا دالتوں میں بڑے بڑے بندے پکڑے گئے وہ دالتوں محمد علی جور بھی پکڑا گیا جا کے وہی بیان انگریز کو انہوں نے کہا ہم نے کیا بغاوت اور ایک بار نہیں ہزار بار بغاوت ہوگی کول فیصل نام کی کتاب لے کر چھوٹی سی پڑھ بھی عبول کلام ازاد کا وہ جو اسے مجسٹریٹ کے سامنے بیان رکار کر آیا تھا وہ پورا پھلتا ہے کول فیصل کہتا وہ بات جو فیصلہ کر دینے والی انگریزوں کو پتا لگ جائے کہ عبول کلام ازاد سے انہوں نے لیا ہے میں اس کی کوئی تریفے نہیں کرتا لیکن جب وہ اس وقت یہ کام ہوا تھا اس وقت یہی بات ہے اور محمد علی جور لوگوں نے انکار کیا اطاولہ شاہ بخاری نے کہا یہ ایک دفعہ کا جرم نہیں بار بار جرم کیا جائے گا بڑے بڑے لوگوں نے جرت کے ساتھ انگریزوں کے اندر بیان نہیں یا اپنی مسلمانوں سے ڈرتے پھرتے لیڈری یہ ایک چیز کا نام ہے کہ آدمی اس وقت یہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا آپ کو کتنا انکار کیا جائے نبی علیہ السلام کا انکار کرتا رہے ابو جل نبی نے اپنے انکار کو سمجھے ہی کچھ نہیں اس کو نبی کو پتا تھا یہ ایک وہم کے اشکار ہے یہ آرز انکار ہے میں دائمی حقیقت میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا نبی ہوں اس لئے مراشری سے آکر نبی علیہ السلام کی تحریک نے اور زور پکڑ لیا جو آپ علیہ السلام اور یہ بات بھی آپ کو سمجھے کہ حق کو باطل الجادنے کی بڑی کوشش کرتا ہے بہت باطل کے اندر ہوتا ہے کہ حق کو الجائے کبھی اس سے مناظرے کرتا ہے کبھی مقابلے کرتا ہے کبھی مجادلے کرتا ہے کبھی اس پہ الزام لگاتا ہے کبھی اتحام لگاتا ہے کبھی اس کے اوپر ترہ ترہ کی اس کو کہتا ہے یہ کازب ہے کبھی کہتا ہے مجنون ہے کبھی کہتا ہے یہ پاگل ہے کبھی کہتا ہے جادوگار ہے کبھی کہتا ہے اس کے اوپر ساہر ہو گیا ہزار باتیں اس کے پلے ڈالتے ہیں ہزار باتیں اس آدمی کے لیکن اس کو الجھاتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کھوٹی کرے یہ نفس کے تماشی ہیں بھائی تا کہ یہ منزل کھوٹی کرے میرے اندر یہ آپ کو اتنے عیب دکھا دے گا بھی کاش صاحب یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں آپ اس کے بعد خود ہی جمعہ پڑھنا چھوڑ جائیں گے اس کو پتا ہے ایک کاش صاحب کو برا کو پورا سارے کا سارا دین لیتا ہے وہ تو اس پہ آشکارہ کر رہا ہے ساری باتیں روگ نئے عیب وہ تو آپ خود یہ ہیں آپ یہ ہیں کتنے آئے آ کے دفعہ دور ہو گئے اس میں میرا کیا گیا خود ہی حق سے دور ہو گئے گار جا کے بھی کسی کام کریں چلو وہاں جا کے کوئی تحریک چلا لیتے کوئی ادارہ بنا لیتے اگر سچے تھے سچے تھے تو کچھ کرے رہا اس کی کام پتا چلے ہمیں بھی یہ دین کا کام کرے باتل خود کرنا نہیں کوئی اقصائے اس کا اخلاف کرنا اور آپ کسی دوسرے پر اتحام لگانے اس لیے باتل کا کام ہو جانا یا نہیں یا یکت مون الحق ہو جاتا ہے پھر باتل جو اس طرح کرتا ہے کہ حق کیا گیا کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ پیچھے وہ حق کو چھپا لے اور کوئی دیکھ ہی نہ سکے پیچھے حق ہے یا نہیں ہے فیس بک پہ جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں فلسطین کی حق میں اسی وقت فیس بک آپ سب کو بلوک کر دیتا ہے وہ کہتا کسی صورت میں نہیں ہم نے آپ کا یہ جو آپ کی وہ جو چڑھی ہوئی فلم میں ہے کلپ وہ یوٹیوب ساری کی ساری ڈلیٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بار بار اس کو شیئر کرے ڈاکٹر سرار کو کبھی بیان کر دیتا ہے کبھی مولا مدودی کی کتابوں کو بیان کر دیتا ہے کبھی خمینی کو بیان کر دیتا ہے کبھی سید کتب شہید کو بیان کر دیتا ہے کبھی امام حسد بنہ کو گئے غائب کر دو غائب اس آدمی کو کر دو جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دو وہ زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے بتائے تمہیں جنت کا بیان اس طرح کا خوبصورت کرے اور اس کے ساتھ پھر یہ کیا کرتا ہے اور پھر حق جو ہے یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے کوئی حق کی پہچان کراتا جا رہا ہوں میں آپ کو الحق جو ہے اس کی پہچان کراتا جا تو الحق کیا کرتا ہے یہ خواہشات نفس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کو یہ سبجھ الحق کہتا ہے نہیں تیرے رب کا حکم ہے آنکھ نیچے کر عورت آگئی ہے تیرے رب کا حکم ہے مال کا اس کو عیب بتا کے ہمارے مال کے اندر یہ عیب ہے اس لیے یہ میں آپ کو بیج رہا ہوں یہ کس طرح یہ انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا ایسے ہوا کہ ایک مسلمان تاجر وہاں پر کپڑا کے لیے گیا کپڑا دینے کے لیے وہاں پر بیچنے کے لیے گیا تو وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ کپڑا خریدتا کپڑا بڑا فائن تھا بڑا شاندار تھا بادشاہ نے کپڑا لے لیا مسلمان بیج کے چلا گیا سال بعد مسلمان آیا دوبارہ بیج کے کیونکہ وہ اس وقت یہ جاتے تھے کشتیوں کے اندر تو سال کے بعد مسلمان واپس آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا وہاں گئے تو جا کر اسے بادشاہ سے پوچھا کہ میں نے پچھتی دفعہ آپ کو کپڑا دیا تھا میرے ملازم نے وہ کپڑا آپ کو تھان دے دیا تھان کے اندر اتنا فیصد جو تھا نا وہ خراب تھا تو آپ کو وہ میں نے فرض کرے سوہ میں بیچا تھا نا وہ میرا بنتے پچاس یہ پچاس آپ اپنے واپس لے لیں بادشاہ حقہ بکا رہ گیا بھی وہ تو جتنے بئی مان تاجر ہمارے سارے اپنا دو نمبر مال ایک نمبر کہہ کے بیجتے ہیں یہ آدمی دنیا کے اندر تجارت کا سہول ہی ہے اور پھر واپس بھی نہیں کرتے ہے نہیں کوئی چیز یہ واپس آیا پچاس لبے کی خاطر مجھ سے یہ بیعث کر رہا ہے اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے پہلی طرف دیکھا ہے تم سے سنا ہے تو اس نے کہا نہیں یہ کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کے حساب دینا بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی بادشاہ نے کہا یہ اللہ کا کون ہے اس نے پھر بتایا کہ خدا ہے ہمارا ایک نبی ہے اس نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے تھوڑی مدت کے بعد تم سب کو وہاں پہ خدا کی دالت میں ان پیسوں کا حساب دینا پڑ جائے گا اور جو تم میں سے سرک ظلم کرے گا واللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جہنم کے در داخل کر دیا جائے گا اور اس نے یہ زیادتیں کی بادشاہ اللہ کو اکبر اس نے کہا اتنا اچھا نظریہ what a beautiful theory بس اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ دین کی باتیں اچھی اچھی باتیں بتائیں نماز پڑی دین آپ ہی بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے ذرا کوئی بندہ کام تو کر کے دکھائے نماز پڑتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کر بندے کو رشک آ جاتا ہے غیر مسلم دیکھے کہتا ہے کمال ہو گئے یار اتنی جکسوی خشوہ خضو کے ساتھ نماز پڑی ہے یار یہ عبادت ہوتی ہے کوئی ہماری عبادت ہے لفنٹر پارٹی ساری کٹھی ہوگی باجے کاجے بجاب جا کے خدا کی عبادت کرے تو وہ چھوڑ کے اسی وقت ادھر بادشاہ مسلمان ہوا دین قبول کیا جس کی وجہ سے ملیشیا دنیا کا سب سے بڑا انڈونیشیا دو ملک مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت ہیں وہ الحق کی وجہ سے ہوئی ہیں الحق جو ہوتا ہے یہ خواہشات نفس کو رد کرتا ہے جس کی وجہ سے الحق کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آدمی حق استقامت ہوتا ہے اور حق کے اندر عدم تغیر ہوتا ہے یہ بدلتا نہیں ہے مستقل مزاج ہوتا ہے روز دی حق بدلتا آج کسی سے ایک اچھا سلوک کھا لیا پھر دلائے نہ کیا ابھی دور پر صدقہ دینے پہ لاکھر پہ دے لیا پھر کبھی کسی نے دینے کی مانگا آپ سے این وقت پر سوار اسے موڑ سوار پہ دینے کو بھی دی تھا پھر سوار بھی نہ دیا چل دور جاتا اس سے سارے رکامییں پھڑے آیا کی نکتوں دے گئی حق نہیں اس لئے ابوبکر کیا تھا حق تھا الحق کا ماننے والا تھا اسے ایک نبی کے پاس خرچ نہیں کیا خرچ ہی کرتا گیا جہاں پھانگ ہو گیا مفلس ہو گیا پھانگ ہو گیا یہاں تو اپنا ہی آپ صدقے دینے لگتے ہیں نا کوئی زکاة کوئی صدقہ آپ نے نکالا ہوا ہوتا ہے وہ ہی آپ کسی کو دینے لگتے ہیں کوئی آ جائے بڑا بندہ کوئی دس بیس لاکھ کر کے چلو آپ ہمارا گھر بنا دو تو آپ کا اندر سے دل ہلتا ہے کہ یار اپنا ہی فرد سکاتی نہیں دی جاتی یہ ہے بندے کے اوپر آخر جس وقت حق اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو استقامت ہوتی ہے عدم تغیر اس کے اندر ہوتا ہے اور مستقل مزاج ہوتا ہے اور استحکام باطل میں استحکام نہیں ہوتا باطل روز بدلتا ہے دروگ رو رہا نہ حافظہ نہ بوشن فارسی زبان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے نہ کہتے ہیں اس کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا اس کو یاد نہیں رہتا بھی پہلے میں نے کونسا جھوٹ بولا تھا ٹھیک ہے نا پھر وہ جھوٹ بولتا ہے بندے پھر آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں بھی پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہتے ہیں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا جھوٹا جو ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں استاج جی مجھے باتیں بھول جاتی ہیں میں اب اس کو کیا کہوں گا ہے اب جمعہ میں نے بتا دیا اب بار بار اسے کو پوچھے نا بھی کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے میں اب کہوں گا تو غصہ لگے گا بھئی جس کے مرض کی نشاندہ ہی کر دونا وہ بندہ کہتا ہے آپ نے مجھے یہ کیوں کہا ہاں سارے نے رکھ کے ویچ کہا ادھا نے بھی کہا وہیں چھوٹے ہیں پھر میں مندلہ میں بھی چھوٹے ہیں استخفراللہ یہ نفس کا فریب ہوتا ہے جب بھی آدمی کے پاس نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے تو غیر مستقل بزار اور متحول ہوتا ہے ہر وقت بدلتا رہتا ہے کوئی ایک شکل ہوتی ہی نہیں اس کی کبھی کچھ کبھی کچھ موج اور ترنگ میں آیا تو کیا در کچھ بن گیا اور جب اس کی موج اور ترنگ ختم ہوئی نشاہ ہوترا پھر اس کے بعد وہ کچھ اور ہو گیا حق نہیں کسی صورت میں بیتا ہے اس لیے اسلام اکیلا حق ہے اکیلا حق ہے اور یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا پر سب کو باطل کہتا اور وہم کہتا ہے اس لیے پوری دنیا میں اپنی منواتا ہے اور کسی کے مطاحت ہونے کے لیے نہیں آیا کہ میں کسی کے مطاحت رہ کر جیوں اسلام کہتا ہے بھئی میں آپ بڑی شائع ہوں اور میں ہی ایک شائع ہوں اور میرے علاوہ سب کچھ عرضی اور باطل ہیں میں کسی کو کیوں مانوں اس لیے اللہ تعالی نے باطل کا انکار جو ہے وہ ہم نہیں کرتے کہ باطل کا انکار نہیں قرآن مجید میں بیان کیا یہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالی یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کہ یہ حق اور باطل کے بارے میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک تو جگہ پر بیان کیا فرمایا ہم نے اس زمین و آسمان کے بارے میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں فرمایا اس ہی نے آسمان سے بارش کو برسایا پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بے نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جاگ آ گیا جس چیز کو زیور یا کوئی اور سمان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی جاگ آ جاتا ہے اللہ فرمایا دو چیزیں ہوتی پانی برستا ہے یا زیور پہ بھی آپ کو یہ تپاتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے جاگ اوپر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تپاتے جاگ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کیا سو جھاگ تو سو کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جاگ کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل نہیں آنا ہے جاگ آئے گی مگر جاگ مستقل لینا رہتی جاگ آتی پانی کے زور پر ہے پانی دکھا لگا کے اس جاگ کو پاہنچ نکالتا ہے وہ کہتا ہے حق کو اس کو چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نکلو اس لیے یہ بات بالکل سمجھ نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے حق اور باطل کو لگ لگ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے آتا ہے پانی کے زور پر آتا ہے وقتی وجود ہوتا ہے اسی طرح حق اور باطل شار یا پھر نقص یا عدم یہ سب چیزیں اعتباری ہیں یعنی عارضی طور پر ان کی چیزیں ہیں یہ فلسفیانہ بیعث ہے اور ان کا وجود وجود ہے تب ہی ہے وجود اصلی نہیں ہے جیسے میرا سائے کا وجود میری وجہ سے ہے میرا وجود سائے کی وجہ سے نہیں ہے میں نہیں ہوں گا سائے نہیں ہوگا تب بھی میں ہوں گا مگر سائے میرے کہنے سے ہی ہوگا اس لیے خیر کا کہیں پر سائے آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو شرط سے تبیر کر دے کی کوش بڑی گہری بات میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا یہ شرط کیا چیز ہے مولانا کہتے ہیں شرط کی طریق تو کرو کاشو میں کتنی دیر سوچتا ہے ابھی شرط کیا پہتے ہیں میں نے کہا برائی یہ وہ کر کے در 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 آدمی تھے انہوں نے کہا کاشو وہ جس کی بھی طریق کر رہے ہو وہ کسی نہ کسی اچھائی کے متزار چیز ہے خود وہ برائی کیا وہ بیان کرو دا میرے سامنے وہ اب مجھے بات کو ہی نہ آئے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کا وجود اصلی ہے دوسرے کا وجود طبعی ہے اب میں نے چکے تھوڑی سی فلسفہ مندق پڑھی تھی مجھے سمجھ آگئی میں نے کہا ہاں بس انہوں نے کہا یہ ایک راز ہے وجود کے بارے میں اب یہ جن لوگ کو آپ لوگ کے شاید دلسپی کی یہ بات نہ ہو مگر جو لوگ فلسفی پڑھتے ہیں ان کے لئے آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایسی گرکی شاید دیا اگر وہ واقعی نشاہ کرتا ہوا ہے فلسفے کا یا علم اقلام کا نشاہ کرتا ہوا یعنی یہ نشہ ہیں بھائی جیسے آپ الگ کے پودر پیتے ہیں چرسیں پیتے ہیں اسی طرح علماء کے بھی نشہیں کوئی صرف کا نشہ کرتا ہے کوئی نہف کا نشہ کرتا ہے کوئی علم بلاغت کا نشہ کرتا ہے کوئی مناظرے کا نشہ کرتا ہے اس کے نشہ ہوتے ہیں جب وہ اس علم کو پڑتا اس کا دل کھل اٹھتا ہے ٹھیک ہے جب اس کے سامنے کسی اور علم کی بات کرنی شروع کرتے ہیں وہ ایسے کر کے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے ساڑھے تا پائیوٹ تو ہی گزر دیا جا رہی ہیں ابھی میں دولت مندوں کے سامنے پیسوں کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے میں کہا نشہ چڑھ جاتا ہے اسی وقت ہاں کنے دا انہی دا پے دے اے نو کر دے اور نو کر دے ٹائم کا پتہ نہیں نماز جاری میں فون کروں کٹی جائیں گے درمیان میں بھی ہے ایک وچہ کستاجی دا کہ تو فون آ رہا ہے یعنی وہ نشہ اس کا چونکہ وہ ہوتا ہے میں اس کا ہوتا ہوں وہ عزت احترام والا دعا والا نشہ میرا مال سلامت رہے استاجی کے پاس جانا ہے یہ دعا کرانے کے لئے نشہ اس کا وہی ہوتا ہے اس طرح جن لوگوں کو فلسفی کا نشہ ان کو یہ میں نے بات سمجھا دی کہ شرق کا وجود جو ہوتا ہے محض طبعی ہے اصل ہی نہیں ہے آپ کی جگہ پر اس لئے یہ جھاک کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر آتا ہے یہ پانی کے اوپر بیٹھ کر ہے اور پھر یہ اس کا وجود طبعی ہے باطل کو شکست دینا بالکل ایک اور چیز ہے العلم کے ذریعے سے بندہ حق سے باطل کو لگ کر دیتا ہے اور حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو پھینک دیتا ہے العلم کے پاس یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے العلم جس کے پاس آ جاتا ہے بھائی جان یہ العلم پہ جو میں نے زور دیا یہ آپ جا کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اب میں آپ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ العلم جو ہے نا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس حق کے بارے میں وہ آپ سن لیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن میں جیسے اب اتنا لمبا جمعہ ختم کرنا تو اپنے جسمیں بیتی جان نہیں نا بیمار ہوں لیکن پھر بھی یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں کہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ ایک دعا پڑھتے دعا بڑی لمبی چھوڑی ہے وہ آپ سن لیں اس کے اندر یہ کہ اللہم علاق الحمد انت نور سماواتی والارزی ومن فیہنہ ولک الحمد انت قیم سماواتی والارزی ومن فیہنہ ولک الحمد انت الحق و وعدوں کا حق وقولوں کا حق و لکاؤں کا حق والجنت حق والنار حق وساط حق و نبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق یہ لمبی دعا لیکن میرا اس کے اندر سے جو اہم چیز ہے یہ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حق کے لئے دعا پھر کس وقت پڑی الحق جب ترتیب دیتا ہے الحق بنتا وہ ان ساری باتوں سے ترتیب ہوتی کہ الحق کیلئے کن چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو الحق کے اصاف بتایا ہے نا کہ یہ متغیر نہیں ہوتا یہ مستقل مزاج ہوتا ہے اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا اس کو کوئی دھمکا نہیں سکتا اس کا انکار کرنے والے کے اوپر یہ پڑ جاتا ہے یہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے یہ اس کو جینے نہیں دیتا یہ متاثر کرنے کے یہ یہ ہے اب آپ پوچھیں کہ الحق کیا ہے یہ ہے سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حبدوں سنا کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے انت الحق اللہ تیرا وجود ہے وہ جو ایتھیسٹ انکار کرتا پھرتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں ایگناؤسٹک بنا پھرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں دلائل کے ساتھ تیرا ہونا اور تیرا وجود رکھنا اور حق پر حقیقت پر مبنی وجود ہے کہ تُو واقعی ہے یہ ہے کہ میں نے ایک فرضی ذہن کے اندر خیال کیا ہوا کہ تُو ہے کے نہیں ہے اگر اللہ تُو تیرا دل کرتا ہے تو تُو میری یہ خواہش پوری کر دے اگر نہیں دل کرتا نہ کرے اللہ کے نبی نے کہا کوئی بندہ اللہ سے اس طرح کی دعا نہ کرے اللہ سے جب بھی دعا کرنے عظم جذم کے ساتھ کرے اور جس وقت یہ میں دیکھو دعا کے بارے میں ایک ذہن میں ایک نکتہ آ گیا پیشلے دل مجھے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ پیش آئے بتاتا ہوں ٹھائر کے کہ اس کے اندر مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ دعا جس وقت بندہ کر رہا ہونا تو ساتھ یہ بھی اسی وقت ذہن کے اندر سوچ لے کہ دعا پر میری دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے میں دعا کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ احکامات جاری ہو رہے ہیں اتنا یقین کر لیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اتنا یقین ہو گیا ہو جائے بندے کو کہ یہ تو ہو رہا ہے عمر یہ ہونا ہے میں تو کہہ کے تو کروا رہا ہوں یعنی آپ سمجھیں کہ آپ ہی حکم دے رہے ہیں اس شیعہ کو کہ یا اللہ میرے لئے احلات سازگار تو احلات کو ہی گویا آپ کہہ رہے کہ میرے لئے حلات سازگار کا ہو جاؤ سارے کیونکہ تم میرے رب کے غلام ہو اور میں نے رب سے کہہ دیا رب کی طرف سے کہ حکم سے میں کہتا جیسے عیسی علیہ السلام نے کہا تھا کم بے اذن اللہ اٹھ اللہ کے نام سے آپ بھی حلات کو کہہ دو کہ سیدھے ہو جاؤ اللہ کے نام سے میں تمہیں اللہ کا بندہ کہہ رہا ہوں تم میرے لئے بنائے گیا میں تمہا لئے بنایا گیا یعنی بندے کے اندر اس قدر خدا کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں بات ابھی دعا مانگ رہا ہوں عمل کے حکمہ جاری ہو چکے اس سے پہلے کہ میری دعا پوری ہو ادھر سے آٹر ہو چکا کہ کام کر دیا جائے اتنا اللہ پر اچھا گمان کر کے دعا کر دی ہے اس لیے فرمایا انتا حق جس بندے کا اللہ کے وجود پر ہی ہے نہیں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹیلی فون آ جاتا ہے کاشی بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے میں کہا جی نہیں ہے رام کرو چلو پھسے رہو ہونے رہے میں جزتوں سمجھا جو ہے فرما انہوں فون کرنا ٹھیک کرنا اتنی تیرے دماغ کے اندر خراب ہوا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ میں انہوں فون کر دیتا ہا نہیں اللہ کے بندے ہے یا نہیں ہے آرام سے بیٹھ جا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پچھا جائے گا وہ ہے کی نہیں ہے سمجھ گئے یہ چیز ہے کہ بٹھ کے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا جس نے مانا نہیں اس نے جانا ضرور ہے خالی کا شیر بڑا پیارا ہے کہتا اللہ تیرا انکار کرتے لوگ لیکن اندر دل کے اندر نہ ان کے ہے کہ یار کوئی وجود تو ہونا چاہیے تھا اگر نہیں بھی تھا تو اللہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جس کو ہم اپنی فریادیں سناتے جس کو جا جا کے ہم بتاتے اقلی طور پر اس کا ہونا ہی بنتا ہے اقل تو یہ کہتی کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم جا کر فریادیں کرے ورنہ انسان کس کے سامنے جا کر فریاد کرے اگر وہ ٹوٹ جائے اندر سے وہ شکستہ ہو جائے اس کا دل ٹوٹ جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے کوئی مخلوق پر سے اس جیسے انسان اس کی عبدہ نہیں کرتے تو کوئی ہے یہ ایک ایسی مفوکل فطرت دستی ہے یہ سپر نیچرل کہ جو اس میں رحم کرے جب سب اس کو چھوڑ جائے وہ اس کو پکڑ لے جب کوئی اس پر رحم نہ کرے وہ اس پر رحم کرے جب کوئی درگزر کرنے والا نہ ہو اس کے گناہوں کو تو وہ درگزر کرے جب کوئی اس کا سہارہ نہ ہو تو تو اس کا سہارہ جب سب میں لچار ہو جاؤں تو وہ میرا چارہ کرے جب میں بے باس ہو جاؤں تو میرے باس والی چیزیں وہ کرے یہ اکل آپ کہتی ہے اب ہے یا نہیں ہے بات کی بات اکل نے تو دلیل اس کے ہونے کی دیئی ہے اکل نے اس کے دلیل نہ ہونے کی لیدی اکھل نے اس کے ہونے کی لیدی بھی ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ چیز جو بندے کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں فرمایا انت الحق تو ہے جو ایکزسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو موجود ہے تیرے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو وحدہ الاشریک ہے تو حق ہے میرے اللہ اس لئے یہاں پر یہ اللہ کی صفت ہے اب آگے اس کے بعد اس نے کہا انت الحق و وعدوں کا حق تیرے وعدے جو بھی تُو نے کیے اگر تُو نے وہ وعدے کیے ہیں بندوں کے ساتھ کہ جتنے بندے نے کیا کر گے سارے جنت میں جائیں گے تو وہ جائیں گے جائیں گے ہمیں کوئی بروسہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ایسے لارے لگائی جاتا ہے ہمیں کہ آؤ میں تمہیں جنت میں ہورے دوں گا کھانے کو یہ دوں گا پینے کو یہ دوں گا اتنی بڑی جنت ہوگی وہاں پہ شجر ہوں گے درخت ہوگے یہ ندیاں ہوں گی نہریں ہوں گی دودھ کی شہد کی یہ تمہیں موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گئے بیماری نہیں آئے گی دکھ نہیں آئے گے مسیبتیں نہیں آئے گی تم بالکل ایوان ہو یہ وعدہ تیرا سچا ہے یہ وعدہ لا تیرا سچا ہے اور ادھر دوسری طرف اور تیرا یہ بھی وعدہ سچا ہے کہ جو لوگ میرے نہیں مانیں گے میں ان کو جہنم کے ایک ادھر چھونک دوں گا آگ کا عذاب ان کو دوں گا گرم پانیوں کا عذاب ان کو دوں گا آنکڑوں کا عذاب ان کو میں دوں گا کھولتے پانیوں سے ان کی توازوں کروں گا پیپ اور خون ان کو پلاؤں گا اور ان کو میں بند کر دوں گا اور دوزخ کے اندر میں ان کے بستر بھی آگ کے بنا دوں گا اور ان کے اوپر لینے والے کمبل بھی ان کے آگ کے میں بنا دوں گا اور ان کے سر کچلے جائیں گے ان کی تانگیں کٹی جائیں گے ان کے دماغ ہلا دیے جائیں گے یہ سارے اس میں ہم زنجیریں بانک کے ستر ستر فٹکیز کو اندر پینکیں گے یہ بھی وعدہ ہے تیرا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں وہ کہتا ہے وَقَالُوْكَ حَق اور جو زبان تُو دے دے تُو اس زبان پر پورا اتر رہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِفُ الْمِعَاد تیرا رب وعدوں کے خلاف نہیں کبھی بھی جاتا قَال گلہ کرنے سے خالی آتے اوکھے پالنے بول قَال بول کو کہتے کہ اللہ نے جو بول بول لے ہیں کس کی بادشاہ کی آمد کے دن ہوگی اکیلے لِللَّهِ الْقَحَار ایک بادشاہ کی ہوگی اور جسی کی نہیں ہوگی فرمایا تیرے قَال ہیں لوگوں کے سامنے تُو نے دعوے کیے ہوئے ہیں جو کلیم اور دعوے تو کرتا ہے کہ اللہ وہ بھی سچ ہے کہ تُو کر دکھائے گا سارا کچھ اللہ کہتا تیرے رب کے لئے کوئی حساب لے دا کوئی بہت مشکل کام ہے جھٹکی پٹکی تیرے راب کے لئے بہت آسان ہے اٹھا کے سارے جہنم میں پھینک لیں اللہ کہتا اللہ کوئی اتنا سامی دکھنی ہوگا کہ میں نے بندے جہنم میں کیوں پھینکے میں نے کیوں پھینکے جہنم میں پھینکے فرمایا کوئی نہیں جب میری بات ہی مانتی اٹھا کے پھینکے کہ یہ اللہ کوئی باپ ہے وہ لڑکے رونے لگ جائیں گے سارے بچے امی بھی ماف کر دیں گے ابو بھی ماف کر دیں گے فرمایا نا کیا مت کے دن مافی شافی کسی کی نہیں ہے اٹھا کے جہنم میں میں نے پھینک دے رہے اس دن کوئی نہیں مافیاں مانگنے کا یہ میں نے دن مقرر کیا ہے میں پھر اللہ کیسا ہوا اگر وہاں میں بھی پگل گیا پھر کیا ہوا پھر تو سارے جان چڑھا کے لے جائیں گے ہر بندہ وہاں پر آ کر کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو زیادتییں کی چل تو مجھے ماف کر دیں کوئی بات نہیں آج تو ہم کوئی نظر آ گیا آپ دوبارہ بیج کوئی غلطی نہیں کر رہی ہے بندے وہاں پر کہیں گے اور اللہ ان کی بات سمجھ کے پھر ایک دفعہ کون کہے پھر دنیا میں ان کو بیجے اور پھر نبی بیجے پھر نبی بیج کے پھر انکار کرا گئے یہاں پہ چور بار بار نہیں آدھی مجھے نہ پکڑے جاتے چوری کی پھر باہر آگے پھر چوری کی پھر باہر آگے زنا کیا پھر باہر آگے پھر شراب پھر باہر ادھر اتنے وعدیں توڑی جا رہے اللہ کہتا ہے وہاں پہ آدھیں کبھر دوبارہ وعدیں توڑوں کہ تمہارے نفسیات وعدیں توڑ دیں اس لیے فرمایا وعدوں کا حق و لکاؤ کا حق اللہ حق بڑی یہ سب سے مشکل کام ہے اور تُس سے ملاقات ہو کر رہے گی حق کا مطلب کیا ہوتا ہے شدنی شدنی کس کو کہتے ہیں جو ہو کر رہے کہ اللہ تُس سے ملاقات ہو کر رہنی بندوں کی بندے باغ نہیں سکتے تیری عدالت میں آنے سے کہ بندے کہ میں وہاں پہ پیش ہی نہیں ہوں گا میں کسی بابے کے چاہ کے شفی بنالوں گا وَلَا شفیون وَلَا خُلَّا کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کرے گا اور کوئی جیران اوہ دن تیرے کام نہیں آئے گا کیا ہمت کریں نبی ولی سب اللہ کے سامنے تیرے کھڑے ہوں گے کسی کی جرت ہے اس کے اذن کے بغیر کلام بھی وہاں پر وَلَا جَشْفَهُن دَوْا اِذنِ اِذن چاہیے اِذن چاہیے یہ کہتے ہیں ہاں اِذن سے شفاعت ہوگی اللہ کے بندے اللہ کہتا ہے اِذن چاہیے یہ اِذن کی پہلی خبریں ہم کو دے رہے ہیں اِذن وہاں پر ہونے ہیں یہ ہمیں پہلے بتائی جارہے ہیں کہ اِذن مینوں بھی ہوئی نہ اِذن ان غوث پاک نوں بھی ہوئی نہ اِذن فلانے میں بھی ہوئی نہ اِذن اللہ نے کہا نبیوں کو اِذن سب کو ملا کوئی نہیں نفسی نفسی سارے کرتے پھرتے ہوں گے اِذن ایتے تلاش کر دے پھر نے میری بار کہا دے اللہ اکبر جی کر کے رہے ہیں دیکھیں خود ساکتہ کی دے کس طرح یہ اللہ کی پیارے نبی کی دعائیں جو ہیں یہ کس طرح بندے کو ہلاتی ہیں فرمایا وَا لکاؤ کا حق تیری ملاقات جزل ہوگی وہ بھی حق کی ہو جانی ہے اور فرمایا وَلْ جَنَّتُوْ حَق نیمتے بھی تیری حق کیا ہیں میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ نیمتے بھی تیری حق کیا ہیں اور پھر فرمایا وَن نارو حق اور آگ بھی جو تُو نے بنا کر رکھی تو ایسے ڈراؤے نہیں ڈراؤتا نہ لارے لگاتا ہے نہ ڈراؤے ڈراؤتا ہے دو باتیں اس کے در آپ سمجھ لیں جو پجابی بھی وہ تو لارے لگا رہا ہے اس کے بات سہائے ہو کچھ نہیں پلے لی تیلا تکار دی پھر دی میلا میلا فرمایا وہ یہ نہیں تیرا رب کہ وہاں پر یہ نہیں ہے لیکن فرمایا کہ اس کے بعد بھی تیرے رب کا کیا ہے وَن نارو حق عذاب تو وہ دیکھ کر رہے گا وہاں کوئی اس کو جب عذاب دینے لے گا کوئی اس کا ہاتھ ہی پکڑ لے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا کہ ہم تجھے عذاب نہیں دینے دیں گے یہ کہتے ہیں نا یہودی کہ حلط ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ جہنم کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے جو بندہ سامنے آئے گا اس کو دیکھیں گے یہ مختون ہے کہ غیر مختون مختون سے براد خطنہ کیے ہوئے فرمایا وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ میری اولاد میں سے مختون لوگ جو ہے نا یہ اسرائیلی وہ ان سب کو جائے دو طرح کے اسرائیلی ہیں ایک اسرائیلی نسبی ایک اسرائیلی ہیں جو بعد میں ماں کے ذریعے سے ان کے ہاں جاتے ہیں کہتے ہیں مختون کو اصل معافی ملنی اصل اسرائیلی کو جو باپ کی طرف سے ہوگا اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جائیں گے کہ نہیں یہ میرا ہے یہ کچھ نہیں اس لئے قرآن مجید میں آتا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں تو گئے بھی تو چار دن آدھ دوزر کی آگ نے چھونے ہیں ہمیں کیا کچھ ہونا ہے یہ عقیدے آپ کے بھی یہی ہیں گناہ گارو نہ گبراو شفاعت ان کے گھر کی ہے کری جاؤ گناہ گارو نہ گبراو تو دیکھو کارو کدر جانگے کھاکا یہ آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی سرین کا فرمایا وساط و حق یہ ہے اصل چیز فرمایا حق ہو جانا ہے یہ قیامت بھی آ جانا ہے قیامت بھی آ جانا ہے تم کہتے ہیں یہ جہان ختم نہیں ہو سکتا یہ ڈس آسٹر ہو جائے گا پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی طرح چلتا ہے ہمیشہ چلتا رہے گا یہ کائنات شروع سے قدیم ہے یہ ہندووں کے قیدے ہیں کہ کائنات شروع سے قدیم ہے یہ حادث ہے یہ بنائی نہیں گئی یہ اللہ کائنات روح کہتے ہیں تین چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالی جب مادہ نہیں تھا اللہ کے پاک مٹیریل ہی نہیں تھا تو اللہ نے یہ کیسے کائنات تیار کر لی آخر تو مٹیریل بھی شروع سے ہی چلتا آتا ہوگا سابسابت نہیں ہو سکتا فاسق بسا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا ہندو پرشان ہوئے پھر تنے ہیں اللہ کے نبی نے کہا نا یہی تو شہ ثابت کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کن کس کو کہا ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے فرمایا وہ کونسی چیزیں جن کو اللہ کہتا ہے اس لیے وہ شروع سے کیسے ہو سکتا ہے بڑا ہی نبی چوڑی اس کے درمائے یہ بات دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہے کہ یہ نبی کو پتا تھا اتنے عزم آ جائیں گے اتنی فلوسفیز آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا لوگ اتنے طرح طرح کی تھیریز پیش کرنے کی شروع کوشش کریں گے کوئی خدا کے ساتھ تھیریز پیش کرے گا خدا کے بغیر پیش کرے گا کوئی شرق کے ساتھ تھیریز پیش کرے گا کوئی اگناسٹک تھیریز پیش کرے گا رنگ رنگ کی دنیا آ جانی ہے رنگ رنگ کی دنیا آ جانی ہے فرمایا اور رنگ لنگ کی دنیا کے اندر الحق کا رہونا لہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی یہ میزش والا تو مال بہت مل جائے گا لیکن خالص الحق یہ فرمایا کسی یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کا دین محفوظ کیا فرمایا آخر میں فرمایا وَنَبِيُّنَ حَق اور ہماری رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیہ دار پہ سلسلہ ہدایت کا جاری رکھا باوجود کہ اس کے نبی قتل کر دیئے گئے اور ستائے گئے خدا کی راہوں کے اندر اور مار دیئے گئے اور رسولوں کے اوپر ترہ ترہ کے لوگوں نے تہام باندھے اور ان کے لوگوں پر چر دوڑے فوجے لے کر لیکن وہ نبی جو ہے اللہ نے پھر بھی بیجنے نہیں چھوڑے وہ ہماری طرف آتے رہے اور پھر اس کے بات فرمایا وَنَبِيُّنَ حَق صلی اللہ علیہ وَالِهِ یہ بات سمجھے کہ رسول بھی حق ہے یہ واقعی اللہ کا رسول ہے اور جو کچھ یہ بتا رہا ہے وہ بھی حقی ہے یہ بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپیشل اللہ تعالیٰ نے کہا وہ محمد حق فرمایا یہ رسول بھی اللہ کا بتا رہا ہے وہ بھی حق ہے اور اس میں کتاب بھی حق ہے اس کتاب میں جو ماضی بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے ٹھیک ہے نا اس کتاب میں بیان ہوا ہے اور بالکل حق بیان ہوا کہ کائنات کیسے بنی خدا نے انسان کو خلیفہ بنایا آدم پہلا خلیفہ تھا اور وہی پہلا محضب انسان تھا پہلا محد انسان تھا اور وہ نبی انسان تھا اور وہ انسان جو تھا وہ نبی بھی تھا یہ وہ چیز ہے جو یورپ کا سارے کارات کرتی ہے وہ جی انسان گاروں میں رہتا تھا ہم سٹون ایج میں رہتے تھے ہم آئیس ایج میں رہتے تھے ہم آئیرن ایج کے اندر رہتے تھے پہلے انسان وہاں سے نکلا کرکڑے پہنے کہا سلیکہ نہیں تھا بھی سلیکہ تھا اس کو کس نے کہا کہ یہ جو نانگا اس طرح ڈام تھے نادام تھا کیا چیز جس نے اس کو مجبور کیا آپ لوگ کی سوالی انتھرپولوجس جتنے بھی ہیں نا یہ باتیں اب بڑا جبرم کرتے رہتے ہیں نہ کہ ان کے پاس کوئی بہر کے پڑتا ہے استاد جی آپ گوشویں ہیں کوئی پی کے آئے ہوئے ہیں کیا چکر ہیں کوئی تماغ ٹھیک ہے کوئی بھانگ پی ہے کوئی چرس کا یا آئیس کا دشاہ کرنے لگ گئے ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں سب جائے تو صحیح بھی انسان کے اندر جی انسان شرک کرتا 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 تو ہی کی طرف آیا پہلے جی یہ پوچھتا تھا جی ان کو چاند کو ستاروں کو جانوروں کو آگ کو پانی کو بندروں کو یہ پھر آئیسا ایسا شرک سے تو ہی کی طرف آیا کسرس سے یہ پھر وحدت کی طرف آیا ایتاپی بنالیگار آپ کو جہاں سے پتا چلے کہ یہ یہاں پر کسرسی کیا پتا اس سے پہلے وحدت ہو اس کا امکان تو مجود ہے اپنی جگہ پر کہ وحدت سے یہ پھر اس کی طرف آیا محضب ہونے سے یہ وحشت کی طرف آیا وہاں سے اس نے انسانوں کے دوسری چیزوں کی یہ کیا آپ کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے آپ نے بھی سپوس کیا میں نے بھی سپوس کیا میرے سپوس میں جان ہے آپ نے سپوس میں جان تو ہی نہیں آپ نکالیں آپ اپنے کا یہ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی انسان آج سیولائیس انسان پہلے دن سے اللہ نے سیولائیس بنا کے بیجا محضب خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور نبی بن آکر بیجا ساری ہدایت دے کے اور پوری معاشرت کے تمام آغاز اور تمام علوم فنون حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی اللہ نے اس لئے ایک حضا ساتھ رکھی سارے کام ان کو آتے تھے یہ کپڑا بننا یہ رہائشی مقام تعمیر کرنے کس چیز کو کس طرح سے یوٹلائز کرنا اللہ نے کائنات ساری بنا کے اپنے بندے کو برپور ہدایت دی ساتھ کتاب دی کہ کائنات کی چیزوں کا یہ استعمال کرنا ہے یہ یہ اس کی تاثیریں ہیں یہ یہ سارا کچھ وہاں سے آتا ہے انسان نے اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو پھر اپنی جہالت کی ویسے ضائع کر لیا ٹھیک ہے اب وہ چیزیں کس نہ کسی شکل میں آپ تک پہنچ رہی تھی اس لئے اللہ نے اس کو رینیو کرنا مناسب نہیں سمجھا جو چیز جس پر انسان کی نجات کا مدار تھا وہ تھی ہدایت اور عقیدے اس لئے اللہ تعالی نے پھر وہ آخر میں آکے نبی علیہ السلام کی ذریعے سے آپ کو رینیو کر کے واپس کر دی اس کے اوپر آیا اس کے اوپر مقصد زندگی اور زیست ٹھیک ہے نا اور موت سے آشنا تھا حقیقت سے آشنا تھا خدا سے واقف بھی تھا اور اپنے تخلیق سے بھی واقف تھا اس کو پتا تھا کہ میں بقاعدہ تیار کیا گیا ہوں اور پہلے دن سے میں مٹی سے بنایا گیا ہوں اگر پہلے دن سے یہ میری بات سنویں درخت بنائے گئے ہیں سارے بنائے گئے تو بندے کو باندر بنا کے بندہ بنا دے کا کیا مقصد تھا وہ یہ بتائیں باندر نو پہلے بندہ نہیں بنایا بیتے نو باندر تو بندہ بناو وہ نو باندر ریکٹ ہی بناتا سانو بچارے ہیں جڑے کائنا دے دھولے سی بول دے پھر دے چل دے اپنے خلیفے سانو پہلے باندر بنایا ہے پھر بندہ بنایا یہ ایک تکاہ ہے یہ آپ کو یورپ آپ کو سبق دیتا ہے کہ آپ پہلے جانور ہوا کرتے تھے جانور پہلے کیا ہوا کرتے تھے وہ لمبی چوری بیعث کارکر آکے وہ جو کہتے ہیں پہلے اللہ نے جرسومہ بنایا اس پر آ جاتے ہیں جرسومہ سے کائنات بنائی بھی جرسومہ جو بنایا شہیڈ ریکٹ بنا لیتا ہے اہلیت نہیں تھی اس کے اندر وہ بنا لیتا ہے پہلے دن عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس طرح سے بنایا وہ کہتے ہیں جناب جی سن لیں رد بڑے ہیں وہ کہتے ہیں مات کے پیٹ میں بھی جرسومہ ہی بنایا ہے اس کا کیا جواب ہے پھر آپ کے پاس ادھر بھی ریکٹ انسان کیوں نہیں بنا لیا یہ آپ سوچنا چاہیے نا آپ سب کوئی سوچنا چاہیے نا ہے جواب اسی کے اندر جو میں نے پہلے جواب دے دیا ہے اسی کے اندر ہے یہ تھوڑا سا میں اس لیے بھی سامین کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں بھی کارجا کے بھی تو کوئی صرف سونسان کے اتھے ستے دن رہے گھر جا کے یہ بھی کوئی دماغ استعمال کرے کہ استاذ جی میں تو اس بات کا جواب رون لیا کہ جرسومہ وہ کہے گا جرسومہ تو ماں کے پیٹ میں بھی ادھر ہی ریکٹ بندہ کیوں نہیں پیدا کر دیا پروسیجر ایک بقاعدہ طور پر لاتا لاتے اس کے اندر رکھا ٹھیک ہے نا وہاں جرسومہ بنایا کیوں اور وہاں کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا یہ فرق ہے یہ فرق کرنا چاہیے آپ کو کہ وہاں پہ جرسومہ بنانا تھا لم شہد مذکورہ کر کے کہ انسان کو اس کی کیکچو کے نظر آ رہی تھی اس لیے وہاں پر بنانا چاہیے تھا بندے کو دن رات تماشا دکھاتا کہ یہ تیری قدرت ہے یہ کرتو تھا یہ تو یہ شہد تھی وہ جو شہد تھی وہ کس نے دیکھ کر مشاہدہ دیکھ کر کہنا تھا کہ میں یہ تھا اور پھر میں یہ ہو گیا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے فرمایا کسی جگہ سبق دینا ہے کسی جگہ سبق نہیں دینا وہاں تجھے یہ ہی بتانا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا چونکہ شرف دینا تھا اس لیے کہا تجھے اپنے ہاتھ سے شرف ہوئے فرمایا پہلا انسان اپنے ہاتھ سے ہم نے خود تیار کیا اپنے ہاتھوں سے تیار کر کیا اس انسان کو اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں کیا مطلب کہ برکت ہی برکت ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے کوئی شہد بے برکت ہی ہوتی مولانا صاحب بیٹھے تھے تو ایک مناظرہ کرنے والا آ گیا جی اللہ کے ہاتھ ہوتے پاؤں میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ دائیں کہتا ہے یہ کہاں پہ ہے مولانا کے شگیر تھا مولانا پاسی مولانا کہے بے یا کاش مناظرہ ہوں مناظرہ ہو رہا تھا جاتے ہی میں بیٹھا جاتے ہی بیٹھ کر میں نے سنتا ہے دو منٹ کے بعد کہ میں نے کہا حضرت آپ مولانا سے مناظرہ کر رہے ہیں اس مسئلہ کا تو حال فرمائیں بتائیں اس کے بارے میں تو دونوں ہاتھ اللہ کی بابرکت ہیں مطلب بتایا کہ تجھے بابرکت ہاتھ اس سے تلقید یہ اس کو شرف دینے کے لئے گفتگو کی وہ اس کی حقیقت اس کو بتائی ہے کہ حالت تیری یہی تھی کہ تو کچھ بھی نہیں تھا زمین کے اندر پانی کی بھوند ہے تجھے پتا چل جائے کہ دو دفعہ پشاپ کی راستے سے باپ کی سر پشاپ کا راستہ ماں اور ماں کے پشاہ والی جگہ سے دوبائیز آتے اور اوقات کیا تو اللہ کے ساتھ جگڑتا ہے بغیر علم کے یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو فرمایا اپنے خدا سے بھی واقف تھا وہ انسان جو پہلا آیا زمین پر اپنی تخلیق سے بھی واقف تھا اور حال بھی سارا حق اور مستقبل بھی سارا حق جو کچھ اس کے انسانوں کے ساتھ بیت رہا ہے قرآن مجید بتاتا ہے وہ بھی حق ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہوگا اللہ نے کہا ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق آج انسان جو پچھلے سوالوں کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں ان سب کا جواب پھر جب وہ ساری معلومات اس کو مل جاتی ہے اس معلومات کو پھر آپ العلم کہتے ہیں اس کا جب حاصلہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے العلم العلم کا پھر آگے سے جو حاصل نکلتا ہے وہ بن جاتا ہے الحق الحق کیا بن جاتا ہے یہ عقیدہ بن جاتا ہے عقیدے کے اندر پھر یقین رکھنا پڑتا ہے عقیدہ کی ایمان اور یقین یعنی اس کو ثابت بھی ہو گیا اب اس نے یقین کامل بھی رکھ لیا اب اس کو الحق مل گیا اسلام جو ہے وہ خود الحق ہے اب الحق جو ہے اس کے بعد میں پھر اس کا حاصل کیا نکلتا ہے وہ اس کا حاصل پھر عدی نکلتا ہے عدی وہ پھر اگلا جمعہ اگر محصر آسکا تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالی اس کے اوپر کیا بیان فرماتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پر بیان ہوگا وَآخر دعواناً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ یہ پانی تو دیں اللہ اکبر قبیر الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِي اَمَّا بَعَدْ فَاؤْزُ بِاللَّهِ بِنِ شَيْطَوْا عَمِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ انشاءاللہ کل درسِ قرآنِ پاک صبح اپنے ٹائم پر نو بجے ہوگا تو ان دنوں کے اندر پہلے ہی میں بڑا بیمار تھا یہ آنکھ پر ہلکا سا کوئی فالج کا اٹیک پی آیا تو اس سے بھی آنکھ کا بڑا مسئلہ بنا ہوئے دعا کر رہے ہیں اچھا دعائی بھی لیے لیکن پھر درمیان میں ایک اور آفت پی ہی اللہ کی طرف سے اسمائش آئے میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا ہوا میرے سامنے ہاسپٹل میں ہم بیٹھے تھے ان کو میں سمجھتا تھا کہ ان کو کوئی دل کا اٹیک آیا تو دھائی سو پہ بیپی چلا گیا وہ دو چار گھنٹے ایف ای سی میں لگ گئے بعد میں وہاں سے ریکمینڈٹ کیا کہ فالج ہو رہا ہے تو میں ہاسپٹل لے کر پہنچا پہلے ٹھیک ہی تھے لیکن بعد میں بائیں طرف کا فالج ہوا تو وہ بڑا ایک دہلا دینے والا منظر میرے سامنے ہوا جس سے وہ بڑے خوددار سے آدمی ہیں تو وہ نا مطلب دیکھے نہیں ان سے جا رہے تھے تو آخری جب وہ ان پر ہو رہا تھا تو کلمہ انہوں نے بڑا زور و شور سے پڑا اللہ کو بڑا یاد کیا انہوں نے ایک زوردار آواز کے ساتھ تو ایک پہلے تو میں ڈولا ہوا تھا بہت جس طرح ایک آدمی کے اوپر گزر جاتی ہے تو وہ گزر گئی لیکن جب انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو اسی وقت میرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا تو ایسے وقت میں یہ بھی ایک وقت آیا کہ وہ کہیں اب بچنا ہے اب نہیں بچنا تو وہ نا مخمصے میں گفتگوش چل پڑی کہ وہ ایک کہتے چار لاکھ کٹی کہہ لگا دو کوئی کہہ نہ لگا دو ڈیمج بھی ہو سکتے تو یہ کہتا رولا سا بند گئے وہاں پر تو ایسے میں مجھے کوئی سمجھ نہ آئے اللہ ہم خیر لانا وقت آر لانا بھی پڑا کوئی بات سمجھنا ہے ڈسیجن کہہ لینا ہے میں نے اسی وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میں نے کہا رضا یہ تم سوال لو میں اللہ کی نماز اسی وقت میں نے نماز کا دامت ہاتھ میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا یا اللہ آپ جو سمجھتے ہیں اللہ کہ خیر والا معاملہ دنیا اور آخرت میں میرے باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ وہ فرما دیں بس مجھے وہ فیصلے سارے قبول ہیں وہ ان کا کوئی بھی فیصلہ آپ کریں گے آپ غلط فیصلے نہیں کرتے میرا دل جو ہے نا اس وقت کوئی نہیں یہ حالات ہی ایسے کر دیں کہ خود با خود وہ اچھا خیر کا فیصلہ ہو جائے خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جو آفت تھی اس میں سے نکال لیا وقتی طور پر نکلے تو ابھی وہ ڈاکٹر ہاؤسپیٹل میں یا عزیز فاطمہ میں میرے دن رات چکر وہاں پر لگ رہے لیکن ذہن پر ایک افتگو میرے ذہن میں چل پڑی کہ اپنی سے بڑھ کر یعنی ان کا احساس کرنے والا میں ہی سمجھتا میرا بھائی بہت خدمت خدا بڑا اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے یعنی میں آپ سے کہوں کہ مجھ سے بھی ہزاروں گناہ زیادہ حسن سلوک میں اچھا ہے تو لیکن وہ اب میں سوچتا ہوں بیٹھا کہ یہ ان کو اٹھانا بٹھانا جسم میں میرے اپنے جان نہیں ان کا کرنا میں نے کیا ہے ان کو کیسے واش اوم لے کے جائے کرنا ہے کیسے لے کے ایک بہت بڑا ناپ یہ سوچے میں لیے کہ سمائش ہے دین کی ذمہ داری ہیں ادھر سنبھال لوں ادھر کوئی کام کروں یہ کوئی سمجھ نہیں آج بھی یہ جمعہ آپ یقین جانے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی زبردستی جمعہ کے اندر کی ہوگا یہ میں جمعہ آپ کو پڑھا ہے اس قدر غم کے پوشتہ لے کیونکہ غم کوئی دور کی بات نہیں دو چار دن کے اندر ہی ہو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جمعہ کیا پڑھا ہوں موضوع تو سیلیکٹ تھا یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں صبح ڈائی بجے کا لکھ رہا ہوں دعائے کرتا جا رہا ہوں اور ایک لفظ بھی دماغ میں نہیں آتا بار بار اللہ کی طرف کیوں دماغ پر وہ غم مسلط ہے وہ غم نہیں جاتا غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور غم بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہاں کزیم وہ اس قدر غمگین ہو چکا تھا یوسف کے بارے میں کہ کزیم قریب تھا کہ وہ مشک کی طرح پھٹ جاتا زور اس قدر ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ وہ پھٹ جاتا ہے تو میں بھی ایک بہت آپ کو تو پتا ہے کہ میری طبعہ بڑی نرم ہے تو میں نے ان کو بڑا خوددار اور بڑا پھرتا چلتا یہ وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے اب میں ان کی وہ جو ساری سیچویشن ہے ان کو بڑی ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا نفسیاتی حوالے سے بھی ان کو برپور حوصلہ توجہ میں نے ان کو جب وہ گر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے لئے دنیا میں سب سے قیمتی ہیں میری عبادات کا بھی حاصل جائیں وہ آپ ہیں آپ ہی میری دنیا ہیں آپ میری آخرت ہیں مال دولت زندگی جان عارض و حضر سب آپ ہیں بس میں آپ کو اتنی بات سب ابو جی کہتا ہوں آپ نے علاج کی مجھ سے کوئی جو ہے نا کمی نہیں وہ آپ پائیں گے کسی قسم کی تو جب میں انہوں نے خوصلہ آئے تو وہ آنکھ سے آنسوں ٹپکے سر پہ میرے انہوں نے دوسرا ہاتھ رکھ کے نا مجھے سینے سے لگایا تو اس وقت بڑی عجیب و غریب کی سیچیویشن میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوں گے نا میں نے ٹھیک ہے یعنی اس وقت میں دیکھا میرے باپ کو ایک حوصلہ آیا چیرے پہ نا اس والی چیرے دیکھا میں نے کچھ تغیر ہوا آپ کو پتہ ہے میں چھوٹی چھوٹی چیز بڑی نوٹ کرتا ہوں کہ اس نے ہاتھ لایا آنکھ اٹھائی یہ دیکھا وہ کہا یہ لفظ بولا یہ کہا یہ سنگا تو وہ بار کیا اب وہ تھوڑے خطرے سے باہر ہیں لیکن دماغ میں کلوٹ ابھی تک ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کلوٹ آگے نکل جائے نا اور وہ ڈیزولو ہو جائے پوری طرح سے تو پھر وہ انشاءاللہ کوئی زیادہ بہتری کی امیر ہے انہوں نے مطلب جب میرے میں نے کسی کو اصل میں یہ ایک دم سے اس لیے نہیں کسی کو بتایا میں بہت کام اپنی غاموں اور خوشیاں شیئر کرتا ہوں ایک آدمی دین کو چاہیے کہ اپنے پر برداشت کرے وہ ہی اگر برداشت نہیں کرے گا آدمی دین وہ ہی واویلہ کرنے لگ جائے گا اور وہ ہی مسئیبت میں بادہ حواس ہو جائے گا تو وہ لوگوں کو کیا دین کا اور صبر کا اور استقامت کا درس دے گا تو اس سلسلے میں وہ جو میرے اوپر چوبیس گھنٹوں کا وقت گزرا ہے بڑا ایک عجیب و غریب تھا اور مجھے اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے لئے کیا کروں سوائے ایک ہے کہ میں نے یعنی اتنا ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا رہا رہا میرا بہت ہوتا رہا مسلسل پیدر پید دعائیں 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 ذکر ازکار جو قبولیت کی گھڑی میں ہو سکتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں ہوا کہ میری دعائیں کام نہیں آئیں میری دعائیں کام آئیں میرے باپ نے میرے سامنے باوازی بلان اتنی دفعہ کلمہ پڑا اس حالت میں جاتے جاتے کہ اے میں حقہ بھکا رہ گیا کہ یہ آدمی اس قدر مطلب دین والا نہیں ہے مناسب نماز روزہ باز ٹھیک ہے وہ بھی اس عمر میں آکے تو یہ پھر میرے دل نے کہ دیکھو تمہیں کیا پتا خدا کے ہاں کسی کی کیا عزت ہے کیا مقام ہے کیا عرضو ہے تو میں نے کہا اچھا ایسے وقت میں میرے باپ نے اللہ کو یاد کیا یقین جانے مجھے اپنی ماں کی خوشی بہت زیادہ تھی کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑا پھر مجھے اپنے دادا کے بارے میں بڑا رہتا تھا کہ ابا جی شرک کرتے یہ ہٹتے گئے انہیں یہ لیکن دعائیں میں نے کی تو انہوں نے کلمہ شرک پڑا باپ کا میرے ذہن میں چلتا رہتا تھا کہ ابو جی کو بھی اللہ آخر میں دے دے پھر ہمیں بھی دے دے یہ چیزیں دماغ میں چلتے اصل چیز دین ہے اصل چیز دین ہے سارے ڈول گئے تھے اس وقت مجھے کہ بھائی میں رکھتا ہے بھائی جانب کیا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے اللہ ہی وارث ہے باپ وارث نہیں ہے ہمارا اللہ ہی وارث ہے سمجھے لیکن یہ یہ پینسل میں مر جائیں یہ ستر میں مر جائیں انہوں نے آخر بلاخر ہم سے جدہ ہو جانا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کوہر جبریل نے کہا اللہ کے پیارے نبی اللہ کہتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے سیلیکشن کرنی جینا ہے یا زندہ موت اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس جینے کے بعد بھی موت ہی ہے یعنی مزید آپ جینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا ابھی اگر اللہ آپ کو لی جانا چاہے تو آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جینے کے بعد بھی موت ہی ہے لکاؤ کا حق کو دی آپ کو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا میں اللہ سے ملاقات ہی کرنا چاہتا ہوں اور فرمایا جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آ کر ملے تو یہ ایک چھوٹی سی یہ اوپر نیچے کی جو کوئی ساری سیچویشن پیشل چاندی دنوں میں رجوع اللہ ہوتا رہا رات کی تنہائی لمبی تحجدیں ہو گئیں ساری دعائیں بھی لمبی ہو گئیں سب کوئی جنبہ ہو گیا اللہ کو رجوع کرانا آتا ہے بندہ جب رجوع میں کمی کرتا اللہ کو پتا ہے میں نے کیسے کی تحجد لمبی کرنے نمازیں بھی ہو گئیں دعائیں بھی ہو گئیں بہت کچھ ہوا اللہ کی بارک تو ابھی بھی وہ جو ہے پوری طرح ٹھیک نہیں ہے وہ سائیڈ ویسی لیکن اب وہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہلاتے ہیں جس سے کوئی امید بن لی ہے کوئی پاؤں ہلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوریبل ہے کیونکہ ہوا تو لیفٹ کا ہے لیکن وہ بولتے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے نا اب تھوڑی سی بست ہے لیکن کمی لیکن بولتے ٹھیک ہیں پہچانتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ میں نے اسی لی تفصیل بتائی کہ بعد میں آپ کو پوچھیں گے تو پھر سب کو دوسرا اس وجہ سے بتائی کہ آپ پر واجب ہے میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں یہ آپ پر واجب ہے ٹھیک ہے نا تو آپ میرے لیے مجھے یہ ازمائش نا اللہ تعالیٰ دیں کیونکہ اس سے میرے ذہنی جو ہے نا وہ میں خود بھی ماروں میں ڈائیورٹ ہوں گا اللہ انہیں صحت کامل آجل اعتاق فرمائے وہ اپنے پاؤں پر چلیں پھرے کھائیں مجھ سے تو پانی کا چمچہ بھی موں میں نہ ڈلوائیں اتنے وہ صحت مند رہیں اور چلتے پھرتے ہی وہ دنیا کے اندر سے ہے محضوری محتاجی ان کو نہ ہو ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی بھی دعائیں یہی والدہ بھی یہی کہتی تھی دادہ بھی یہی کہتے تھے سب یہی کہتے تھے کہ محضوری محتاجی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کسی کے والدین بھی کسی کیونکہ یہ وقت اس کا آگیا ہے ایک میرا بھائی ہے میں ادھر ہوں گود تو سارا دن میں پھر یہی سوچتا رہوں گا کہ ابو جی کو کھانا پھر اگر یہ اس طرح کی اللہ نہ کرے گا تو پھر میں یہ سارے ہی بند کر دینا ہے نہ جمعہ پڑھانے نہ کچھ اور کیونکہ میں نے اپنے باپ کی خدمت دیکھ لی پہلی چیز وہی میرا جمعہ ہے وہی میرے درسے قرآن ہے وہی میرا دین ہے وہ سب کچھ وہی ہے کیونکہ میری ضرورت تو ان کو اس وقت زیادہ ہے قوم کو تو میں نے جو دس پندرہ پیس تیٹی سال دے رہی ہے دے رہی ہے وہ میری اہم سب سے زیادہ ہے وہ میری ضرورت ہے میں تو سارے کام اور چیزیں اپنے باپ کی خدمت کیونکہ انسان صرف انسان کے لیے بنا ہے مغرب کا رادہ جو میں کرتا ہوں یہ میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ مغرب کا رادہ کروں اور میں اس پر عمل نہ کروں میں انسانیت کو جو بندہ اللہ نے بنایا ہے بندہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے قیمتی دنیا میں سرمایہ بندہ ہے ہر شہر لوٹ کے آ سکتی مگر بندہ واپس نہیں لوٹ کر آتا انسان کا روج آ سکتا ہے دولت آ سکتی ہے سب کچھ آ سکتا ہے صحیح پر جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا آپ اس کی خدمت کر لیں مہاباپ کی جتنی آپ سے ہو سکتی تو ان کی خدمت ہی سب سے اہم چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخ روح بھی فرمائے میری مدد بھی فرمائے یا آپ نے اپنی تحجد میں بھی مجھے یاد رکھنا ہے سردیوں میں عمومن آپ تحجد پڑھتے ہوں گے کہ استاد جی کے والد صاحب کو صحیح تکاملہ دعا ہے یہ پیارے نبی کی کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں تیرے دشمنوں سے لڑ سکوں اور تیری عبادت کر سکوں اسی لئے میں کہتا ہوں یا اللہ میرے باپ کو صحت عطا فرما تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور وہ بھی تیری عبادت کر سکے اور جو اس وقت تیرے دین کے دشمن میں ان سے جنگ لڑنا ہوں تو مجھے جنگ لڑنے میں آسانی رہے آدمی کے پیچھے کوئی ہو بار بار انسان کا خیال جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے کھانا دیا نہیں دیا ایسے نہیں دیا کیونکہ ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے وہ بڑے سخت مزاج کی آدمی ہے تو اپنے سولوں پر زندگی گزاری بڑی فریش نیٹن کلی تو میں ہی مطلب لینین ٹون کے سامنے میرا بھائی تو بہت لینین ٹون ہے لیکن اس کو ابھی بچہ ہے نا تو اس کو ہینڈل نہیں کرنا تھا ماں باپ کی آتھیں جب اس طرح ہوں یہ توڑ دو تو میں اٹھا کے چیز توڑ دیتا ہوں بعض میں کہا دیکھا باپ کو افسوس ہو کہا چلو کوئی بات نقصان ہو گیا لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ نہیں نہیں یہ قیمتی ہے یا آپ اس کو توڑنے کیوں لگے آگے سے آرگو نہیں کرتا ٹھیک ہے نا آرگو میں صرف ان کے ساتھ دین پہ ہی تھوڑا بہت کیا اگر میں نے ان کے ساتھ کبھی آرگو کیا لیکن وہ بھی بڑے محذر بندات سے کوئی سخت آرگو نہیں میں نے کیا جگڑے نہیں کیا بس سمجھانے کی قرص سے بات کی خیر وہ اللہ نے تو آپ لوگوں سے یہ دعا ہے میرے دینی کاموں کے اندر تاتل نہ آئے اللہ مجھ سے یہ دین کی خدمت نہ لیں پہلے ہی مجھ پہ اتنے پچھلی رفعہ کا وہ اپنے جسمانی ذہن کے اثرات ہیں آنکھ پر بھی اور ذہن پر بھی آپ یہ سمجھیں پھر غم میں آپ بیلکل غم زدہ بیلکل اید اتنا سب یہ جمعہ پڑھایا یہ اللہ کے فضل سے تو جو میں نے پھر اس پہ لکھا یہ بڑی مشکل سے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ یہ درمیان میں اٹک جاتا ہوں یہ آنکھ یہ صحیح اینک کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں پڑھا جاتا لیکن برپور مطالعہ پھر بھی کرتا رہتا ہوں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ ایسی ازمائشوں سے سب کو محمود اور محفوظ فرمائے ازمائشیں آتی ہیں اور ان کو برا نہیں جاننا چاہیے مصیبتیں صرف رجوع کرانے کے لئے لاتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی مشکلیں رسولوں پر آئیں انبیاء پر آئیں اور اس کے بعد جتنا جتنا جس کا درجہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی مصیبتیں اس کے اوپر آتی جاتی ہیں اس لئے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی مجھ پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں فلسفہ ہے مصیبت تو نعمت کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نعمت آئے وہ بھی مصیبت ہی ہے کسی آدمی کے پاس نعمت ہے وہ بھی مصیبت ہے جائے جا کے چیک کر لیں رپیہ آجائے مصیبت ہے آپ کی اولاد ہی ٹکنے دیتی بیوی ہی ٹکنے دیتی خدا آپ بھی نہیں ٹکتے عیاشیاں کرتے فکتے صحت آتی ہے وہ بھی مصیبت ہے کیونکہ آپ نے اس صحت کے ذریعے سے کرنے ہی گناہ ہے کوئی گاڑی آجائے کامی مسجد کی طرف جاتی زیادہ وارغی پر نکلتے ہیں آپ کے کوئی نعمت اولاد آپ کی صحیح طرح سے ڈیل نہیں ہوتی وہ نعمت ہے ایک مصیبت ہے کیا مطلعہ صاحب نے اس کا دینا کوئی چیز بھی ہے نا نعمت وہ مصیبت ہے اچھ آپ آجائیں مصیبت کی طرف جو مصیبت ہے وہ نعمت ہے کیوں جو مصیبت آئے گی اللہ اگر جو کرا دیتی آپ کو وہ نعمت ہے تو کبھی نعمت کیسا چکر اللہ تعالی نے چلایا ہوا ہے بندہ کسی طرح سے ادھر سے آئے تب پھاچائے ادھر سے آئے تب پھاچائے بندہ کہتا اللہ کہتا کبھی نعمت کبھی مصیبت کبھی نعمت کبھی مصیبت دونوں چیزوں میں رجوعی کرنا ہے یہ ہے فلسفہ ہے اس لئے نوجوان طبقہ بھی اس پر پسا ہوا ہے کہ اللہ مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے اللہ نے فلانے کو نعمتیں کیوں دیئے میں کہوں تو مصیبتہ جاتی ہے آتے اندر ساں مصیبتہ کدہ بیان کی اچھا تب ہم مصیبتہ کوئی تیمہ کہتا نعمتہ دیتی ہے اچھا ہے نعمتہ پھر انہوں کیوں دیتی ہے میں کہوں دیتی ہے اسے دیکھا ہے کہ یہ بندہ دس کلو بدن اٹھا لیتا ہے یہ بندہ بلکل ہی نہیں اٹھا سکتا آپ دیکھتے نہیں ویڈ لفٹر جو ہے تقدیر الہی میں قدم رکھتا ہے ایسا اس گھاٹی کے اندر گرتا ہے ایسا گرتا ہے بچتا ہی کچھ نہیں گمنام ہی ہو جاتا ہے گمنام ہی ہو جاتا ہے جیسے چطرال میں جہاں غیب ہو گیا آج تک ملائی اس طرح گمنام ہو جاتا ہے دوبارہ بندہ ملتا ہے یہ تقدیر الہی قدم رکھتا ہے باہر باہر رو چپ کر کے عام کھائیں پیڑ گنے کی کوشش میں چیک کر اگر آپ دیکھنے چلے جائیں کہ میں دیکھنا ہے یہ چشمہ منرل وارٹر کہاں سے نکلتا ہے پہ توری جاؤ اخیر پہاڑ پر جائیں گے یہ کتو نکلتا ہے وہ کرنے کے اسے بندر چپانی بدل لے کرنے میں بدلانے پیچھے جا کے دیکھنے بدل کتو آئے بے وکوف آدمی کی نشان اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت و کفائدہ اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی ملکی حلا کیا ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بات بتا ہوں میری معلومات کچھی نہیں ہوتی میرے اللہ تعالیٰ نے جو معلومات دیئے میں اس کو جلدی جلدی نہیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اللہ ما شاء اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ میری غلطی بھی کرا دے یہ جو اب افغان کو نکالا ہے مہاجروں کو یہ شکر کرے اللہ کا نکال چالیس لاکھ افغان ہیں جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے وہاں سے لائے گئے ہیں اور دس لاکھ کے بقاعدہ عمران خان کے دور کے اندر اس کو بقاعدہ اسٹیبلش کرنے کے لیے دس لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپنا نادرہ کے کارڈ جاری کرائے ہیں وہ جس دن اس کو پکڑا نومی اس دن وہاں پر وہ دس لاکھ نے بغاوت کر دی فوری طور پر انہوں نے اس کو نکال دیا باہر اور پھر بیٹھتے ہی فوری دن یہ کیا کہ وہ دس لاکھ نے یہ اسرائیل کے تماشی ہیں سارے یہ ایسے ہی ان کو جانے دیں یہ جائیں آپ نے اپنے ملکوں میں جہاں سے آئیں اور وہ بہاری جن کے بارے میں یہ نواز شریف سے لے کر سارے جو منگلہ دیش میں اٹھ گئے جنہوں نے پاکستان بہار والوں نے بنایا صبح بہار کے لوگوں نے یہ ادھر کے پنجاب والوں نے نہیں بنایا یہ تو چھتر پڑے گریزوں نے باگ پڑے بہاریوں نے بنایا بنگالیوں نے ملکے بنایا پاکستان واقعی ان کا میں آپ کو سچی بات بتا دوں بہت تھوڑے ادھر کے ہیں زیادہ ان کے بہاری وہاں پہ بیٹھے چار لاکھ اکتر سے نہ بنگلہ دیشی ان کو قبول کر رہے نہ آپ ان کو کوئی دے رہے اور وہ جانپریوں میں سارے رہے کوئی ان کو نہیں لے کہتا وہ پاکستان کی چودہ غصب مناتے ہیں نارے لگاتے ہیں پاکستان کے اور وہ ان کی اکمت ان کو مانتی نہیں وہ بیٹھے ادھر ہی ہیں جو تھے ان کو لائے نہیں اور جو ہمارے نہیں ہیں یہ تو افغانستان جو ہے نا چھوڑے آپ لوگ ہر وقت تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ افغانستان کی جو بنیادتے ہیں نا جو انگریز دور کی یہاں نیچے پانچ ہزار فٹ نیچے سے آگ سیسا کی ایک دیوار کٹھی کر کے ارش الائی تک جانے چاہیے کہ یہ ہماری طرف کبھی آئے نہ سارا فتنہ فساد کی ہی کالتے ہیں سمجھے گئے جو مرضی مجھے کوئی کہتا رہے انہوں نے اس وقت بغاوت کرنے کا سوچا فوج اس وقت مسیمت پر پڑ گئی کہ اب یہ کیا ہوا اور کیا فیض ہمیں نہیں سارا کچھ چکر اس کا چلایا ہوا اور کس کے کہنے پر کیا اب یہ اللہ ہی راز کھول دیں گے تو تب تب مجھے بلتہ کھلا ہوا ہے اس زمانے میں جب یہ پتا چلا اور کسی بندے نے مجھے یہ اطلاع دی کہ یہ تو اس طرح اس طرح کر کے کرنے لگیں تو یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ نو میں ہی ہوا تھا نہ عدم اعتماد ہوا تھا مجھے بیٹھے کو پتا لگ گیا کسی نے اطلاع دی یہ تو یہ سادش کی جا رہی تو نکال کے کہا لی میرا قزن نادرہ کا بہت بڑا فیسار ہے مجھے ملا مجھے کہتا کاشی بھائی آپ کو کیا پتا یہ تو سیونٹی ون سے بھی جو پہلے کے لوگ ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے انہوں نے ہمیں ٹاسک سیونٹی نائن کا دیا ہے اور غص تاک انہوں نے کہا چون لاکھ نکالنے چون لاکھ پورا ملکی لاکھیں رکھا ہوا ہے جو بدماشیاں جو کرتے ہیں اور کچھ ان کے اندر اچھے بھی ہیں نرم لوگ بھی ہیں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن بھائی اپنے وطن کو جائیں سب اپنے اپنے وطنوں کو ان کو لٹائیں یہ جا کے اپنے وطن میں بیٹھیں ادھر اپنے ملک میں اسلام لائیں اس کو ترقی دیں اوہ جی آپ کے ملک میں آپ سے دور میں روٹیاں کون لگا ہے جیدہ سی کر دی روٹیاں نہیں کھا دیا ہمی آپ یہ دیکھ کر سی پالش کون کرے گا خان ہی تو تھی جو تمہارا ملک چلا رہے تھے یہ گرے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے جب یہ نہیں تھے تو پھر اگر میں نہ ہوں نہیں تو بھی آکے نہ کروں دا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِ رَاجِوں الٹی ان کی باتیں ہیں آپ ان کے فلسفے دیکھیں بھئی جو لوگ آئے ہیں ان کو جانے لیں آپ کی اوپر جو یہ بوج عبادی کے حوالے سے نہیں ہیں یہ جو ادھر سے ادھر ہو رہی ہے دو طرح کے پختون ہیں ایک پاکستانی پختون ہے ایک افغانی پاکستانی پختونوں کو گالیاں دیتے ہیں افغانی پختون اور یہ پاکستانی پختون کہتے ہیں ہم بھی پشتوں بولتے ہیں اچھے لوگ ہیں پاکستان کے حق میں سوچتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں چھوٹا سا میچ آپ دیکھیں کہ افغانستان کا اور ان کا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیسے کیسے اشارے کرتے کیا کیا باتیں کرتے جا کے بھارت کو یہ سارا سپورٹ کرتے ہیں یہ واحد اسلامی ملک ہے جو پاکستان کو گرانے کے لیے اس کا سہارہ لیتے ہیں واحد پاکستانی ملک ہے ورنہ نہ بنگلہ دیش آ سکتا ہے نہ ایران جس کی سرحدیں ہمارے ساتھ لگتی ہیں اس لیے اب ٹویٹ کر دیا ہے اندر سے بیٹھے پاکستانی کس نے اس پتھان کو کہا اسے ٹویٹ کر دیا فوج کے خلاف رات کا فوج پھر ایکشن کے اندر آئے ہوئے ہیں میں جی وہ جی اللہ کی نبی علیہ السلام نے حجرت کی یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ نبی کا نام لے کر غلط استعمال کی ایک سیاسی مسئلہ تھا میں نے چھوڑ دینا تھا لیکن یہ سیاسی کے ساتھ جب اسلامی ڈالتا ہے یہ کذاب آدمی پھر نہیں میرے سے رہا جاتا وہ کہتا ہے میں نے کبھی بشرا بی بی کو دیکھا تھا دیکھا دی تو اٹھا تو وہ دیکھا کی لینے جانتا کھلتی جائیں گی پڑتا جا تے کھولتا جا تے شرماتا جا پھر جب ان کو ایسی باتیں کہتے وہ کہتے مریم نواز ایسے تھی فلان جگہ سے نکلی تھی اس کا اپنی کہتے انہوں نے پارساگیوں کے دعوے کی یہاں تو ریاست مدینہ بند رہی تھی یہ تو بھر بھو آج تک ہی انہوں نے کہا ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے کابہ کابہ مجھے بتائیں نا سوائے قائد عظم کا کسی نے آج تک یہ مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا رہا ہے بندے سارے کٹھے کرتے رہے ہیں باک پتن جا کے سجدے آنکھوں سے آپ نے دیکھ دی آنکھوں سے عظمت صاحب یہاں پر آتے تھے ہمارے آج کالوں کہ ایکسیڈنٹ ہو گئے اللہ نے سجد دے میں کہتا ہوں تو اتنے متصب آدمی اچھے بڑے پڑے لکھے بیاب خان کو برا کہتا میں نے کہا برا نہیں کہتا ہے پاک پتن سجدہ کیا ہے مجھے کہا اچھا چلے اگر اس نے تاویل سے کیا با جائے گا ویسے بریلویوں کو گالہ نہیں دیکھا لیا دیتے یعنی اس کے چکر میں دین بھی جائے ایمان بھی جائے اسلام بھی جائے نہ نواز شریف کی خامقہ مہت کریں نہ زرداریوں کی ملک چلانے کے لیے کوئی بندہ دیکھیں یہ بندہ بیٹر کون ہے جو چلا چلو سکتا ہے ان کے ناروں نوروں کے پیچھے جائے اسلام کی بات کرتا ہے نہ کسے تو اسلام فوبیا ہوئے نہ کوئی اسلام فوبیا تو ڈردائی ہے کوئی بندہ کافر آپ سے اتنا سبھی لیے رکھتا آپ جا کے یہ زیال حاکر اقوام متعدہ میں تلاوت کرائی تھی اپنی تقریر سے پہلے اس کا تو اثر کسی نے کچھ نہیں لیا آپ بڑے بولے ہیں آپ کہتے ہیں شاید وہ ہمارا قرآن سنکے مان جائیں گے یہ نبی کی طریفے اور پوری تہزیب پوری ایمپائر انہوں نے کھڑی کر دی ٹھیک ہے ویسٹرن سیولائزیشن ہے جی اور موڈرنیزم پوسٹ موڈرنیزم وہ تو مانتے نہیں کہ ٹھیک کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تو مذہب سے ازاد کچھ اور ہی شیطانی فلسفہ یہ یورپ پہلے عیسائی تھے اب یہ سائی نہیں رہ گئے اب یہ بے لگام بڑٹ کوڑے بھر گئے اب ان کی حق کرتے پھرتے تو یہ چاہتے پاکستان کو ڈی سٹیبل کر دیں پاکستان کو کیا سعودی عرب کو کر دی انہوں نے ڈی سٹیبل اس کو جو مدینہ کی اثر یا اثر تھی وہ نہیں رہنے دی اس کو رہنے دیتے ڈبلیکیٹ کو اس لیے بائی جان کسی کی دشمنی اور محبت میں اندھے نہ ہو جائے لیکن جو بندہ اسلام کا نام لے کر ایک خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف تو پھر بات ہوگی یہ جیسے یہ کریں گے اسلام کا نام لے کر ان کے خلاف بھی بات ہوگی بھئی آپ اپنی سیافت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں ہمارے نبی کے دین کا وارث اللہ ہے بس نہ بھی آپ اوام حضور کی بات مانیں گے نا اللہ کا نبی اپنی جگہ پہ سچا ہی سچا ہے بس اللہ بھی حق ہے اس کا نبی بھی حق ہے اس کی کتاب میں بھی حق ہے جنہ دوزہ کا وعدہ آپ کو لگ پتا جائے گا حشر کے دین کہ آپ نے کیا کیا کمایا کیا یہ تو وہاں جا کے پتا اور یہ بھی حق کی ہے آپ کا حساب جو ہونا نا یہ بھی حق ہے یہ ہو کے رہنا ہے جو مرضی آپ کرتے رہے باقی اسلام کے نام پر پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں سبحان اللہ والحمدللہ کوئی بات چیت ہے تو بتاؤ سوالوں کے جو آپ کہہ رہے ہوگے تم نہیں نہیں وہ تو اب میں نہیں اسے بولو کہ لکھ سے ریکارڈنگ کرا لے یہ رکھ لو تم اپنے پاس کہاں ہے اسے دیکھ لو اسے اتنی کہاں پہ میں کر سکتا انٹرویو پہ آکے دیکھ لے سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمیر مجی اللہم بارک علی محمدلہ وعلا علی محمدل کما بارکتہ اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمیر مجی اللہم آشوه کل مریض اللہم ردا کل غریب اللہم عزد اینہ کل مدین اللہم آسلح کل فاس من امنبر المسلمین اللہم اغفر للمومنین والمومینات والمسلمین والمسلمات اللہی ہے اللہم انصر اسلام ولمسلمین وقجل کفرت والمشرقین اللہم منصر من اثر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ میرے والدے شفائے کاملہ آجلہ تا فرما یا اللہ ان کو اپنے قدموں پر چلتا پھرتا کر دے یا اللہ ان کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت تا فرما اللہ ہمیں بھی اسی طرح استقامت اور خوصلہ تا فرما یا اللہ غم تو دنیا میں دکھائے اور غم ایمان والے اور خیر والے ہونے چاہیے ہمیں ایمان والے تو خیر والے غموں سے ہمیں نجات تا فرما غموں میں اللہ صبر سے اور نماز سے کام لینے کی تفیق تا فرما اور اپنی طرف رجوع کرنے کی ہم کو تفیق تا فرما یا اللہ جو بھائی بھی بیمار ہے سب کو شفاہ تا فرما یا اللہ جو بھی کائنات کے اندر بیمار ہے ساری کائنات کو شافی یا اللہ تا فرما یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو درونی بھرونی خلف شار سے محمون اور محفوظ فرما اور جتنے بھی لوگ کی حجات ہیں ان کو قبول منظور فرما وصل اللہ تعالیٰ لحبی بے خیر خلقی محمد وعالی وصحاب اجمعین ان اللہ یامر بالعدلی والحسان وعی طائز القربہ وینحن الفاظ شائع والمنکر پلباگ جائے ازکاللہ اللہ تنزہ کرن صفحے سیدی فرما